نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحل العقدة تم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سمبین تفسیر سورہ التوبہ آیت نمبر 36 اِنَّ عِدَّتَ الشِّحُورِ عِنْدَ اللَّهِ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشے میں تو بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں حرمتوں والے مہینے کا تذکرہ چار مہینے رجب، ذیکت، ذلحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں جس میں قتل، لوٹ، مار، رہزنی، ڈکیتی ہر شکل میں حرام کی گئی تھی اور ہر نبی کی شریعت میں کی گئی اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ آزمینِ حج اور آزمینِ عمرہ کے لیے حج اور عمرے کے سفر کو پر امن اور ان کو بغیر خطرے کے آسان اور سہل بنانا لیکن مشرقینِ مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے اللہ نے فرمایا یہی ٹھیک ذابطہ ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے نصید تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا وہ حلال بھی کر لیں ان کے برے عمال ان کے لئے خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو خدایت نہیں دیا کرتا نصی کا طریقہ جو مشرقین مکہ کے ہرائش تھا وہ دو شکلوں میں تھا ان چار مہینوں میں قتل رہزنی اور ڈکیتی جو ہے وہ کسی شکل میں حرام تھی اب تھا یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو مشرقین مکہ کا مشرقین مکہ کا کوئی اور ذریعہ آمدنی اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھا ان کے لئے کوئی تجارت نہیں تھی کوئی ذرات اور کھیتی باڑی کا سلسلہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی سنت تھی تو ان حالات میں ان کے لئے سورس آف انکم صرف لوٹ مار اور رہزنی ہوا کرتا تھا جب کوئی کافلہ ان کے زد میں ہوتا تھا یا کسی کمزور بستی پر ان کو حملے کا امکان ہوتا تھا تو وہ خرمتوں والے مہینے میں حملہ کر کے اس کی جگہ کوئی اور مہینہ حرام کر لیتے تھے یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا طریقہ ان کے معاشرے میں رائج تھا ایک اور عمل جو مشرقین مکہ اپناتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمری کیلینڈر جو ہے وہ شمسی کیلینڈر سے دس تن چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اسلامی کیلینڈر کے مہینے ہیں وہ گھومتے اور موسموں میں گردش کرتے رہتے ہیں مثلا ہمیں پتا ہے کہ حج کبھی گرمی میں رمضان کبھی سردی میں گھومتا رہتا ہے اس کی وجہ سے مشرقین مکہ کے دل میں یہ خاخش ہوتی تھی کہ حج ہمیشہ اس موسم میں آئے جب ان کے کھجوروں کے درخت پکے ہوں گے اور ان کے کاروبار جو ہیں ان کا مال خوب بڑے اور ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو تو یہ حج کے مہینے کو ایک ہی موسم میں مقرر کرنے کے لیے انہوں نے یہ نسی کا طریقہ اختیار کیا کہ ہر تین سال کے بعد وہ ایک تیس دنوں کا مہینہ جسے یہ کبیسہ کا مہینہ کہتے تھے اس کو ایڈ کر دیتے تھے اور اس کی وجہ سے پھر یہ کمری کلینڈر کے جو مہینے ہیں یہ گردش نہیں کرتے تھے اور ایک ہی موسم میں آتے تھے اس کی وجہ سے جو اصل اصل مرتب ہوتا تھا وہ یہ کہ نہ حج اپنے اصل تاریخ پر ہوتا تھا نہ رمضان اپنے اصل تاریخ پر ہوتا تھا سب کچھ اپنی اصل جگہ سے ہل جاتا تھا اور بدل جاتا تھا اور صرف یہ ہی نہیں اگر ہم میتھمیٹکلی دیکھیں تو چھتیس سالوں میں ایک سال گھٹ جاتا تھا ایک رمضان ایک حج رہ جاتا تھا تو یہ نسی کا قائدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزل حج میں نو حجری میں حج نہیں کیا آپ نے دس حجری میں حج کیا اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ اصل تاریخ پر پورے کا پورا کرنڈر دس حجری میں واپس پلٹے گا اور اس سال پھر اس نسی کے طریقے کو حرام کر دیا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلنے کیلئے کہا جاتے تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے ہاں جی یہاں سے آگے اب وہ روداد ہے جو اگر ہم دیکھیں تو غزوہ تبو کی تیاری کے دوران جو پورے کا پورا تبصرہ کیا گیا تھا اب یہاں پر وہ روداد اور اس کا تذکرہ بیان کیا جائے گا رکو نمبر چھے سے لے کر نو تک یہ وہ رکوات ہیں جو تبو کی تیاری کے دوران نازل ہوئے اور اگر ہم دیکھیں گے تو جیسے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتایا کرتی ہوں کہ میں جب کسی بھی غزوے یا واقع کی روداد آتی ہے تو ہم پہلے وہ پورے تاریخی ایونٹس جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے ان کو سمجھنے کی غزوہ تبو کی روداد اگر مختصرا میں آپ تک پہنچاؤں تو مکی دور بدنی دور کی تاریخ ذرا دہرا لیجئے دو ہجری میں بدر تین ہجری میں اخت پانچ ہجری میں خندق اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب وہ تم پر حملہ نکی کریں گے اور حقیقتاً حملہ نہیں ہوا چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور روکے گئے اور صلحہ دیبیا لیکن اس کے بعد ابو سفیان نے خود آٹھ ہجری میں صلحہ دیبیا کا معاہدہ منسوخ کیا توڑا اور پھر فتح مکہ آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہونے کے بعد نو ہجری آم الوفود بہت سے وفد مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین قبول کرنے اور سیکھنے بھی آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے وفد اور بہت سی ڈیلیگیشنز اور گروپز کو دعوت اور تبلیغ اور دعوتی خط دے کر روانہ بھی کر رہے تھے انہی دعوتی وفود کے اندر ایک وفد نو ہجری میں شمال کی طرف شمال کی طرف ایک وفد جو ہے اس کو بھیجا گیا اور شام کی جو سرخط متصل ہے اس کی طرف سولہ لوگوں کا ایک وفد جو بھیجا گیا اور ان لوگوں نے یہ سلائیوں کے یہ سولہ لوگوں کا جو وفد تھا اس میں سے پندرہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا صرف جو رئی سے وفد کعب بن عمیر وہ زندہ سلامت واپس پہنچی اور انہوں نے اس کی خبر دی لیکن بہرحال اس سے دعوت کا کام رکا نہیں آپ نے پھر شرجیل بن عمر کی طرف ایک دعوتی وفد بھیجا جس کی قیادت جو ہے وہ حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا یہ ایلچی کا امباسیڈر کا قتل جو تھا یہ گویا اس قوم کی طرف سے ایک کلم کلا علان جنگ تھا اور یہ با انٹرنیشنل لاز بھی ایسے یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علان جنگ کو قبول کیا آپ نے لشکر کی تیاری کا خکم دیا تین ہزار صحابہ اکرام کا ایک لشکر تیار کیا گیا آپ نے ایک ڈیسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ جو ہے وہ اس وقت بتا دی آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے قیادت تو حضرت جعفر بن ابو طالب کریں گے اگر وہ شہید کر دیا گئے تو پھر زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ ان اگر وہ بھی شہید کر دیا گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ڈیسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ پتا چلنے کے باوجود نن آف دیم سیڈ کے جی ہم نہیں جائیں گے یہ شہادت کے متمنی لوگ تھے سروں سے کفن بان کے یہ تین ہزار کا لشکر موتہ کے مقام پر ایک لاکھ کی نفری کا رومیوں کا لشکر اور مڈبھیڈ ہوئی بڑا خوبصورت وہ نظارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے صحابہ کی کسیر تعداد ہے اور آپ جیسے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی جاری اور آپ موتہ کے میدان کی پوری رودان سنا رہے ہیں آپ کو دیکھا جیسے منظر نریٹ کیا جارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے جھنڈا جو ہے حضر جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں لیکن پہلے آپ نے بتایا کہ ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور انہوں نے جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ نے پکڑ دیا گیا پھر آپ نے بتایا کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور انہوں نے اپنے دونوں بازوں کے ساتھ اس جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دے خبر دی کہ اب حضرت جعفر بن ابو طالب کو شہید کر دیا کیا ہے اس کے بعد جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موں بولے بیٹے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی شہید کیا گیا اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی قیادت کے منصب سنبھالا مگر پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر میں تھے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کیونکہ ان کی ملٹری سٹراتیجی کے بارے میں تو مسلمانوں کو پہلے ہی پتا تھا اور سپاہ سالاروں کی صلاحیتوں کا بھی پتا تھا تو صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید سے درخواست کی کہ آپ ہماری سپاہ سالاری کا فریضہ جو ہے اب اس کو تھامیں بہرحال حضرت خالد بن ولید نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب بہت زیادہ اسرار کیا گیا تو انہوں نے قیادت کو سنبھالا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی اور رومیوں کا لشکر پلٹ گیا رومیوں کے لشکر پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا ہم اگلے سال پھر جنگ کریں گے کوئیہ یہ علانے جنگ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تین صحابہ اکرام جو شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ تازیت بھی کی ان کا غم بھی بانٹا اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنتے امیس یہ وہ صحابیاں ہیں جو تین جلیل القدر صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں آئیں پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابو طالب کے ساتھ تھا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور پھر تیسرا نکاح جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ان کے عقد نکاح میں آئیں ان کا وہ بڑا پیارا سا واقعہ ہے کہ ان کے پہلے دونوں جو بیٹے ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور عبداللہ بن جعفر تھا تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لائے تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ آپس میں تھوڑا سا اونچ نیچ اور بات میں تھوڑا سا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے باتوں کے بارے میں تفاخر کر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو بلائے اور کہا کہ اپنے بیٹوں کے اس مسئلے کو اس جھگڑے تنازے کو تو ذرا سیٹل کرو تو حضرت اسما نے بڑے پیارے سے الفاظ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے بزرگوں میں یعنی بڑی عمر کے افراد میں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا اور میں نے جوانوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب کا کہ ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا ساری فضیلتیں تو وہ دونوں لوٹ گئے اور ہمارے حق میں کچھ بھی نہ رہا تو یہ اور ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ ہے اور بہت سے صحابہ اکرام اپنے بیٹوں کا یہ نام رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید بھی اس جنگ میں یہ پہلا جنگی مارکہ تھا جب حضرت اسامہ بھی تھے اپنے والد کو شہید چھوڑ کے خود جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پی رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لئے آنسو ہے اللہ کے حبیب کے لئے حبیب کے آنسو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو حضرت زید بن حارس کے لئے بہرحال یہ موتہ کی کچھ روداد اور مسلمانوں کو بہت زبردست کامیابی ہوئی لیکن چونکہ رومی جاتے جاتے اگلے سال جنگ کا تذکرہ اور اعلان کر گئے تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال کی جنگ کی تیاری کا خکم دے دیا یہ جنگی مارکہ بہت بڑی دشمن رومی ریاست کے ساتھ اپنے زمانے کی سوپر پاور آف تا ٹائم کے ساتھ یہ جنگ تھی اور چھوٹی سی مدینہ کی ریاست چھوٹی سی مدینہ کی ریاست نے ایک اس دور کی جو سوپر پاور آف تا ٹائم ہے اس کے ساتھ ماتھا لگا لیا تھا یہ بہت مشکل مرخلہ تھا اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر مسلمان قابل جنگ شخص کے لیے جس کے پاس جسمانی حالت اور استطاعت ہے اس کے لیے اب جنگ میں جانا کیا تھا فرض تھا اور اگر کوئی شخص بغیر معذوری کے میدان جنگ میں جانے سے رکھتا تھا تو پھر اس کے اوپر نفاق کا لیبل لگا دیا جاتا تھا اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ غزوہ تبو کے اس تیاری اور اس کے بعد کے مرحلے میں مدینہ کے جو منافق تھے نا ان کا نفاق کھل کھل کے سامنے آیا اور منافقوں کے چہرے بلکل کھل کے بے نکاب ہو گئے تھے اس لیے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفاق پر بھی ایک بہت زبردست تفسرہ فرمائے منافقوں کی صفات بھی دکھائی ہیں ان کے چہرے بھی بے نکاب کی ان کی سرگرمیاں بھی دکھائی ہیں اور پھر ساتھ ہی اگر ہم پڑھیں گے لگاتار تو ان کا انجام بھی بتایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے جہاد کو فریضہ این قرار دیا تھا آپ نے جہاد فند بھی مانگا تھا بہرحال ہمیں کچھ تھوڑی سی جو مشکتیں اس مرحلے میں تھیں اور غزوہ تبوک کا یہ سارے کا سارا جو غزوہ تھا یہ اس میں جو سب سے بڑی مصیبتیں ہیں اور اتنا ڈیفکلٹ یہ غزوے کے جنگ میں جانا تھا سب سے بڑی بات تو ایک تو یہ کہ دشمن بہت بڑا تھا دشمن بہت بڑا تھا بہت طاقتور تھا دوسری بات ہے کہ سفر سفر بہت لمبا تھا بہت طویل تھا اور پھر یہ کہ سفر بہت مشکل اور بہت زیادہ ڈیفکلٹ ٹرین اور ہارڈ شپز کہیں سنگلاخ چٹانے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں ندی نالے ہیں بہت ڈیفکلٹ ٹرین والا سفر تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سفر ان کے لیے انجان تھا یہ اس رستے پہ پہلے کبھی گئے بھی نہیں تھے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ سفر مشکل ہوتا ہے لیکن ہم بہت دفعہ اس رستے پہ جاتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتے ہیں میں اس کے روٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو یہ سفر ان کے لیے اننون بھی تھا یہ پہلے کبھی اس رستے پہ گئے بھی نہیں تھے اور مور اوور گرمی بہت شدید تھی گرمی پورے اروج پڑتی اور شدید گرمی تھی اور پھر ایک اور جو بہت بڑی وجہ اس زمانے میں مشکل کی تھی کہ مدینہ کی بستی میں خوشک سالی اور کہت سالی تھی بہت زیادہ فقر و فاقہ اور کچھ حد تک کہت سالی تھی اور اب پتہ حالات کیا تھے آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ عزماتے اور اپنے پیاروں کو بھی عزماتے پیچھے جو تھی وہ کہت سالی اور خوشک سالی تھی لیکن اس سال اس سال اب اس گرمی کے موسم میں ان کے کھجوروں کے باہ کھجوروں سے لدے وے تھے اور کھجوریں پکیویں تھی اب ان لدے وے کھجوروں کے پکے وے کھجوروں کے باغوں کو چھوڑ کے جانا منٹ وٹ اگر یہ لگی رہی تو پھر اگلے سال بھی کہت سالی اپنے بیوی بچوں اور پکے وے لدے وے کھجوروں کے باغوں کو چھوڑ کے جانا جب پہلے ہی فاقہ اور خوشک سالی اور قہد سالی مسلط ہے یہ آسان کام نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہرے محبوب چیز کے ساتھ آزمالی اور ہم دیکھیں گے جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ بھائی بیٹے تمہارے کاروبار تمہاری تھی جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو تو یہ سارے پیمانے ایسے جیسے کھل کے نکھر کے سامنے آ گئے تھے اور جب آپ نے جہاد کا فریضہ این قرار دیا تو ایسے جوگ در جوگ صحابہ اکرام جو ہے وہ مجاہدوں کے لیے اپنے نام لکھاتے تھے اور ہم پڑھیں گے کہ جب جن کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ کیسے روتے جب ان کو لوٹایا جاتا تھا تو واپس پلٹتے تھے اور یہ وہی موقع ہے کہ جب ایک خاتون اپنا شیر خار بچہ بھی لے کے آئیں تھی ایک صحابیہ اپنا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں تھی اور اس صحابیہ نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے میرے گھر میں تو اب جہاد کے قابل کوئی مرد رہا ہی نہیں اللہ اکبر ہاتھ کے قابل کوئی جوان مرد رہا ہی نہیں میرا تو یہی ایک بچہ ہے ہاں یہ بچہ اب زندگی کا سہارا تھا یہ بڑھاپے کا آسرہ اور بڑھاپے کے زوف کی ٹیک تھی اس نشیر خائر بچے کو بھی لے آئیں صحابہ اگرام نے فرمایا کہ بہن ہم تیرے اس دودھ پیتے بچے کو کہاں سنبھالیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے تو اس خاتون نے کیا کہا تھا وڑا پیارے سے الفاظ ہیں اس خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی کہ یہ آپ کے خلاف کوئی دشمنوں کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے گا یا کوئی تیر یا نیزہ پھینکے گا میں بس ایک درخواست کر سکتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کا کوئی تیر آپ کے جسم اقدس کی طرف آئے گا تو میرے بیٹے کے جسم کو اپنے اس تیر کے خلاف اپنی ڈھال بنا لیجئے گا یہ وہ جذبہ تھا اور یہ وہ موٹیویشن تھی اور یہ وہ قربانیاں تھی ایسے نشکروں کو کون دھرا سکتا ہے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نامو نشاہ ہمارا یہ وہ خوبصورت سا رویہ اور انداز تھا اور آپ نے جہاد فنڈ مانگا تھا تو ایسے ایسے خوبصورت طریقے سے جہاد فنڈ صحابہ اکرام نے دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے بہت مالدار لوگوں میں سے تھے دھیر سا مال لائے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عبد الرحمن گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے اور لے کر کتنا آئے ہو تو انہوں نے جیسے ایک غنہ کے ساتھ اور ایک بے فکری کی قیفیت کے ساتھ جواب دیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اللہ کی راہ میں مال کرتا ہوں تو میں دیکھتا اور گنتا نہیں ہوں یعنی جو ہاتھ پر پڑتا جاتا ہے میں اللہ کی راہ میں دیتا جاتا ہوں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میں گنتا نہیں ہوں اور میں دیکھتا نہیں ہوں اور جو میں پیچھے چھوڑتا ہوں تو نہ میں سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں نہ پروا کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا پیچھے کتنا رہے یہ زہد یہ غنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آئے آپ نے جنت کی جنت کے لئے دعا ان کی قبولیت کی اور ان کے جنت کے حصول کے لئے دعا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ سو سو اونٹ جو ہیں جس پہ غلہ بھی تھا کھانا بھی تھا ہتھیار بھی تھے جو مجاہدین کی تیاری کے لئے سامان چاہیے تھے اور مجاہدوں کے لئے جو اونٹ چاہیے تھے سو لدے وے اونٹ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے جنت کی خوشکبری دی جنت کی خوشکبری مسجد نبی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان اتنے خوش ہوئے کہ آپ سو اونٹ اور لے آئے آپ نے پھر جنت کی خوشکبری دی آٹھ دفعہ سو سو اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ جہاد بالمال ہے اللہ نے مال دیا تھا تو اس مال کے ساتھ بھی جنت کا سعودہ کر رہے ہیں آٹھ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشکبری ملی وان فورت ایک تہائی یا چوتھا حصہ جو پورے کے پورے طبو کے اخراجات تھے نہ طبو کے ایکسپیڈیشن کے وہ اخراجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پیش فرمائے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا واقعہ یہ حضرت عمر اپنی روداد خود سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا تو میں نے اپنے مال اور اپنی چیزوں کا جائزہ لیا ساری زندگی سے نا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے آگے بڑھنے کی تو ان کے دل میں ایک خواہش تھی نفس طبق الخیرات یہ خیال ان کو ستاتا تھا کہ حضرت عبو بکر پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے انہوں نے حجرت بھی یار غار بن کے کی ہاں حالانکہ حضرت عمر نے بھی بڑی اگریسیف حجرت کی تھی حضرت عمر جب حجرت کرتے تھے لوگ چھپ چھپا کے حجرت کرتے تھے حضرت عمر جو ہیں وہ جب وہ حجرت کرنے کیلئے مکہ سے نکلنے لگے تھے تو وہ حرم کے سہن میں کھڑے ہو گئے تھے اور اونچی آواز منہ نے للکار کے کہا تھا کہ میں حجرت کر کے اپنا ایمان بچانے کیلئے مدینہ جا رہا ہوں اب تم میں سے ہے کوئی جو مجھے روکے جو چاہے کہ اس کے بچے یتیم اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ مجھے روک کے تو دکھائے بڑا ایک اگریسیو اور جار خانہ اور بڑا ایمان فروز ان کا تھا لیکن ان کو پھر بھی یہی وہ ملال تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی حجرت مجھ سے بہتر ہے بہرحال حضرت عمر کو پھر یہ ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی حضرت حفظہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں آئیں تو ہمیشہ ہی نا حضرت عبو بکر سے آگے نکلنے کی خواہش تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ انشاءاللہ میرے پاس بہت ہے اور ہمیں بہت اللہ کی راہ میں دوں گا بہت سا مال لے کر آئے صحابہ نے بھی تصدیق کی کہ بہت مال تھا اور دھیر سا مال تھا اور بہت آلہ اور امدہ مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دور آیا کہ عمر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کے آئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا جو ہے وہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آئے اور آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور یہ اتدال اور بیلنس کا بھی طریقہ تھا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے قبولیت اور عجر کی دعا مانگی اتنی دیر میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بھی مال لے کر آئے اور کافی مال تھا لیکن مال جو تھا نا وہ حضرت عمر کے مال سے کم تھا حضرت عمر کے مال سے جو قوانٹی تھی نا اور بلک جو تھا نا اور قوالٹی بھی تھی وہ کم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان سے وہی سوال دور آیا تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تو سارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لے آیا ہوں گھر والوں کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑایا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آج بھی آپ مجھ سے آگے نکل گئے کیونکہ میرا رب قوانٹیٹی نہیں میرا رب قولٹی دیکھتا ہے وہ جو کہا گیا نا پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق اقبر کو ہے خدا اور اس کا رسول بس یہ وہ مقام تھا یہ جہاد فنڈ تھا جو بڑھ چڑھ کے دیتے ہوئے نظر آئے احصہ لشکر جب نکلا لشکر کی روداد میں بہت ڈیٹیل میں تو آج نہیں سنا سکوں گی لیکن سفر کے دوران کی بھی بڑی پیاری پیاری روداد میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تبوک کے مقام پر پہنچتے ہیں تیتیس ہزار کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ جب تبوک کے میدان پر پڑاؤ کیا تو ادھر سے رومیوں کا دو لاکھ کا لشکر دو لاکھ کا لشکر لیکن ہوا کیا مسلمانوں کے گروہ نے کیا کیا تھا رویہ کیا تھا کب بھی گروہوں کی نفری ان کی طاقت ان کے اصلے ان کے خطیار نہیں امپورٹنٹ جو ہیں وہ قوموں کے افراد کے رویہ امپورٹنٹ ہے اس گروہ نے بدر کے مقام کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اللہ کے وعدوں پر توکل کیا تو پورے صبر اور استقامت سے جم گئے تھے پھر ان اللہ ہم آسوا بنین اللہ کی سنت غالب آئی تھی اس طفعہ نہ ہوائے نہ بادل نہ پرندے نہ چڑیا نہ چیونٹیا نہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں رو بھی ڈال دیا دو لاکھ کا رومی لشکر اور پیچھے سے ابھی کمک کا وعدہ بھی کیسر روم کی طرف سے موجود تھا لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روپ کیا ڈالا ان کے دلوں میں خیال یہ آیا کہ یہ یہ تو یارہ گنے ہو کے آئے ہیں پچھلے سال یہ تین ہزار تھے آج یہ تیتیس ہزار ہو کے آگئے ہیں اور ہم تو صرف ایک لاکھ سے دو لاکھ دگنے ہو کر آئے ہیں اور اب تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بھی ہے یہ سر فروش تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ بلا جنگ مسلمانوں کو بلا جنگ فتح نصیب ہوئی تھی نہ تیر نہ تلوار نہ خون کا قطرہ نہ ان میں سے کسی ایک کبال بھی بیکا ہوا تھا اللہ کی رضا بھی ملی تھی اللہ کی اطاعت کا عجر بھی ملا تھا جہاد میں شامل ہونے کی وزیرت بھی ملی تھی اور واپسی پہ آتے ہوئے ایک تجارتی کافرے سے تھوڑا سا مال بھی سمیٹا تھا دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی اللہ سبحانہ تعالی بڑا قدرتان ہمیں اللہ اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ریاست بڑی ہو چھوٹی ہو ہے اہم قوموں اور افراد کے روئیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے وعدوں پر توقل اور پھر صبر اور استقامت سے جم جانا فتح اور نسرت کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں یہ اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا تم نہیں اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ ہمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بتایا جا رہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تو ان کی مدد ہر حال میں اپنی شان سے کرے گا ہجرت کا واقعہ اگر مختصر انسا دہرہ لیجئے تو بڑی خوبصورت سی روداد ہے ہجرت صحابہ اکرام تو جوک در جوک ہجرت کرتے چلے نظر آ رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اللہ کی حکم کے منتظر تھے سورہ یونس بھی ان کو سنائی جا چکی تھی اب ہجرت کا حکم ایک دن جب آیا تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور زوال کی گرمی کے وقت چلچلاتی بھی دھوپ میں جب حکم آیا تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے از ایف آپ کوئی سیکرٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں یہ سب میرے اہل خانہ ہیں یہ سب میرے لئے قابل اعتماد ہیں آپ نے حجرت کا جو حکم خداوندی آیا تھا اس کا بتا دیا اور حضرت ابوبکر تو پہلے جانے کے ساتھ خواہش مند تھے اور انہوں نے صرف خواہش مند نہیں تھے انہوں نے دو اٹھنیاں بھی سواری کے لیے تیار کر رکھی تھی انہوں نے پیش کی آپ نے اپنی سواری جو ہے وہ قیمتاً وصول کی رات کا وقت تیپ آیا اور وہ واقعہ پہلے آپ حجرت کا میں آپ کو سنا چکی ہوں سورہ بکرہ میں کہ کیسے دشمنوں کا محاصرہ تھا اور امانت حضرت علی کو سومت کے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے حفاظت کے ساتھ اللہ کی سنت ان اللہمہ سابرین ان کے صفوں میں سے نکل آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لائے اب حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی میں کھانے کا توشدان کو باننے کے لیے اپنا کمر بند کمر بند جس کو نتاق کہتے ہیں وہ نکالا اس کو پھاڑا اور توشدان کا مو باندھا آپ نے فرمایا ذات النتاقین نتاق والی اور پھر چھوٹا سا کافلہ حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر سور تک پہنچ گیا اور غیر سور میں وہ اتنی پیاری سی رات ہے نا کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جس کے مجھ پر احسان ہو اور میں نے بدلہ نہ دیا اور سوائے ابوبکر صدیق کے کہ جس کے مجھ پر احسانات اسے ایک رات کے بدلے اتنے جتنے آسمان میں ستارے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ٹانگ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آپ پورے دن کی مشکت کی وجہ سے آپ تھک کے سو گئے اور حضرت ابوبکر نے جب ذرا سا دیکھا حفاظت کی بھی تو اتنی خواہش ہے نا یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاض ہے تو غار میں ایک دیوار کے اندر نا دراد کے اندر ایک سوراخ نظر آیا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز نہ آجائے جو آپ کو ڈس نہ لے تو جیسے ہی فکر آیا پاؤں کے انگوٹے کے ساتھ تو سوراخ کو بند کر دیا اب ان کے گمان کے مطابق واقعی وہ کسی زہریلی انسٹ کی جگہ تھی اور کوئی بچھو وغیرہ تھا وہ ڈنگ مارتا چلا جا رہا تھا اور شدید درد اور تکلیف کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اور اپنی ٹانگ محض اس لیے نہیں کھلا رہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے یہاں تک کہ شدد درد کی شدد کی وجہ سے وہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک پر پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر تکلیف میں رضی اللہ تعالیٰ اپنے آنکھ اپنے حاج سے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا جہاں پہ وہ ڈسا گیا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ میری ساری تکلیف جاتی رہی یہ نہ پورے کا پورا گھرانا it was not just حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری کی پوری فیملی جیسے معاون بن گئی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انکھ اگر دیکھیں تو پہلے تو انہوں نے توشہ دان تیار کیا کھانا تیار کیا اپنا کمر بند باندھا اور اگلے دن صبح اگلے دن صبح جب سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے سر مباری کی قیمت سو اونٹ لگائی گئی تھی ابو جہل ڈھونتا ڈھونتا آیا تو اوویسی اس نے سب سے پہلے کہاں جانا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آیا اور آ کے زور سے جب دستہ دی تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی جرت مند اور کتنی بہاد اور پتہ باہر ابو جہل آیا دروازہ کھول دیتی ہے دروازہ کھولتی ہے اور ابو جہل بڑے غصے میں اور پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری فیملی کوئی پتہ ہوگا تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی جرت اور اتنی بہادری کے ساتھ فرماتی کیا میری حوالے کر کے گئے تھے مطلب کتنا برجستہ اور کتنا بہادری والا جواب ہے اس کو اتنا غصہ آتے کہ زور سے تماشا لگاتے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر کان پر اس کے ظالم کے ہاتھ لگتے ہیں کان کی بالی جو ہے نا وہ کان کٹ جاتا ہے اور بالی زمین پہ گر جاتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا میں پتہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ مشرکہ تھی اور اپنی والدہ سے اپنے حصے کا کھانا چھپا کے رات کو اندھیرے میں جا کے غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے آیا کرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ابو بکر بن عبد الرحمن بن ابو بکر یہ خاموشی سے جاتے تھے چھپتے چھپاتے جاتے تھے اور غار سور میں غار سور ایزیس سیڈ دن ڈان اوپر چڑھنا کوئی بڑے بڑے جوان جو ہے نا وہ نہیں چڑھ پاتے لوگ غار حیرہ تک تو پھر بھی پہنچ جاتے ہیں غار سور تک بہت مشکل ہے چڑھنا تو یہ جاتے تھے اور پوری مدینہ مکہ کی جو ڈیولپمنٹ سینہ لیٹس وہ سب سے جا کے اپ ڈیٹ کر کے آتے تھے اور خبریں بتا کے آتے تھے کہ کب ہم یہاں سے نکلنا اور مکہ کی طرف کون سے رستے سے جانا آسان ہے اور پھر صرف یہی نہیں ہے ٹیمہ پوئے ہوئے تھے غلام جو ہے عامر بن فہیرہ جب حضرت عبد الرحمن واپس چل کے آتے تھے تو وہ وہاں پہ فوراں ہی بکریاں چرا کے نا تاکہ وہ جو پاؤں کے نشان وہ سب ساری کی ساری فیملی معاون بنی ہوئی تھی ساری کی ساری فیملی اوپر سے لے کر نیچے تک اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ خوش نصیب گھرانے جو صرف یہ گھرانا نہیں یہ تو نسلوں در نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو چننی لیا تھا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہواری حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا یہ حضرت زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بھتیجے تھے عوام بن خویلت حضرت خدیجہ کے بھائی تھے تو حضرت زبیر ان کے بیٹے تھے مطلب آپ دیکھیں کہ جن کی پوپی حضرت خدیجہ ہوں اور جن کی والدہ حضرت صفیہ ہوں تو انہوں نے ظاہر ہے حواری یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹر اور ہیلپر تو بننا ہی تھا تو حضرت اسمہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت حجرت کے بعد ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لعاب دہن پہنیک میں اور گھٹی میں دیا تھا اور ان کے لئے دعا بھی جورت اور شجاعت کی کی تھی اتنا بڑا اتنا بڑا اسلام کا مہرہ جب بن عمیہ کی جو دور تھا اس میں یزید کی مخالفت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ تاک تھے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز یزید کو سب سے زیادہ خوف تھا اور یہ مکہ کی جانشینی اور مکہ کی حکومت ان کے قبضے میں تھی حجاج بن یوسف جب بھیجا گیا تھا تو حجاج بن یوسف نے پھر مکہ کی اوپر پتھر بھی برسائے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر حرم کے سہن میں تھے اور پتھر سنگباری ہو رہی تھی اور وہ نماز کی حالت میں تھے لیکن پھر اتنا ظلم اور زیادتی حجاج بن یوسف نے کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی کچھ تو شہید ہو گیا اور کچھ ساتھی چھوڑ گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن زبیر یہ اپنی والدہ حضرت اسمہ کے پاس حاضر ہوئے ماں سے مشورہ کرنے کے لئے اس وقت وہ آلموس بلائنڈ ہو چکی تھی اب یہ جوانی کا بڑھاپے کا سہارہ ہے تو بیٹے نے آکے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت اسمہ سے مشورہ کیا کہ امہ جان اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ حجاج بن یوسف کا ظلم اور زیادتی پورے روج پر ہے اور میرے اکثر ساتھی مجھے چھوڑ گئے ہیں مٹھی بھر جماعت جو ہے وہ میرے ساتھ معاونوں اور حمایتیوں کی رہ گئی ہے اور اگر میں مسالحت کر لیتا ہوں اور میں دشمنوں کے ساتھ اپنا ہاتھ امن کا بڑھا دیتا ہوں تو امید ہے کہ میرے یہ ساتھی جو ہے ان کی جان بچ جائے گی فور ان شیرنی کی طرح حضرت اسمہ بن تبکر نے کہا تھا کہ بیٹا عزت سے ایک دن جینا ہزار سال کی زلت کی موت سے پہتر ہے بات تو سمجھ آگئی بیٹے کو پیغام تو کنوے کر دیا تو ساتھی عزت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اممہ جان مجھے اپنی شہادت کا تو شوق ہے میں شہادت کا متمنی ہوں بس میں صرف فکر یہ بات کی ہے کہ میرے بعد یہ میرے جسم کا مسلح کریں گے اور آپ کو بڑھاپے میں دکھ ہوگا کہ مطلب مجھے اپنی شہادت کی تو فکر نہیں ہے مجھے آپ کے بڑھاپے کی فکر ہے کہ آپ کو غم ہوگا اور بہت بڑا اگم کا پہاڑ آپ پر ٹوٹے گا ماں نے پھر بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ کہا بیٹا جب بکری زبا کی جائے اس کے بعد اس کی خال اتاری جائے اس کا کیمہ بنایا جائے اس کی ہڈیاں توڑی جائے تو مردہ بکری کو کیا پروا کہ مطلب جب تمہیں تکلیف نہیں ہوگی تمہارے میرے تمہاری جسم کا مسلح کریں گے تو پھر مجھ انشاءاللہ تم قدم بڑھاؤ تم شہادت کی طرف بڑھو تم قدم بڑھاؤ انشاءاللہ اللہ مجھے سابر پائے گا بیٹے کا بھی حوصلہ بڑا بلند ہوا اور پھر ماں نے جب کہا تو پھر ماں نے کہا کہ بیٹا پھر تم جا رہے ہو شہادت کی طرف قدم بڑھا رہے ہو تو پھر ادھر آؤ آخری دفعہ میں تمہیں چوم تو لوں مجھ سے پیار تو لے لو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا اب بیٹا جب نیچے آیا اس کے جسم کا ٹوٹولا تو اس پر زرہ پہنی ہوئی تھی تو پھر بیٹے کو کہتی ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے جا رہے ہو تو یہ عارضی چیزوں کا کیا سہارا بیٹے نے وہ اتارا سفید رمال اپنے سر پہ باندھا شہید ہو کے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا اور پھر میت کو حوالے بھی نہیں کرتے تھے نابینا تھی ٹٹولتی ٹٹولتی گئی تھی اور اپنے بیٹے کے پاؤں کو تھام کے پھر بڑا جرت مندانہ سا خطبہ بھی دیا تھا بڑا زبردست بولتی تھی اور پھر انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کیا میرے شہ سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا یہ وہ گھرانہ ہے جو پورے کا پورا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا پورے کا پورا گھرانہ ہی اللہ نے چن لیا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھرانوں کو بھی دین کی حفاظت کے لیے ہے اللہ دین کی حفاظت کے لیے اس کی اشاعت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے اللہ ہمارے گھرانوں کو بھی اس کام کے لیے منتخب فرما لے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے محافظ اور مجاہد اٹھا لینا ربنا تقبل منا اِنَّا کَانْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اور پھر جب دشمن غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے کوئی نہ کوئی پاؤں کے نشانوں کو ٹریک کرتے وہ یہ غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ غار سور جو ہے نا وہ سپرائسنگلی بہت شالو ہے بہت گہرائی اس کی زیادہ نہیں اور اس کا مو بہت ہی کھلا ہے اللہ وہ وہ نیڈی ٹو ڈو ہے کہ وہ ہلکا سا جھانکتے نا تو ان کے اندر باہر سب نظر آ جانا اتنی اونچی چڑھائی چڑھ کے یہ غار سور کے اوپر پہنچے تو اب ان کو پتا تھا کہ ہم بکل سامنے اور ہم نظر آ جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق جو پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیدی لا تحضن غم نہ کرو کیوں ان اللہ ہمانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یاد رکھئے کہ جس کو اللہ پر توقل ہو اور اللہ کی صبر کی امید رکھتا ہو اور اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اور اللہ پھر اس کے ساتھ واقعی ہو بھی جاتا ہے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی جو ہے وہ آئی تھی اس نے جالہ تان لیا تھا غار کے دھانے کے اوپر اور ایک فاختہ نے گھوصلہ بنا لیا اور انڈے دے دیئے تھے اور یہ کافر جب آئے اور انہوں نے غار کے دھانے کے اوپر یہ قیفیت دیکھی تو ان کو کیا خیال ہے ان کو لگا کہ یہ تو ایسی ہے کہ یہاں سے کوئی بڑے سالہ سال سے کوئی گزرائی نہیں ہے اور اس غار میں ظاہر اگر جالہ لگا تو اندر کہاں کوئی گیا ہوگا اور بغیر جھانکے ریلی اتنی اوپر چڑھ کے بغیر جھانکے ہوئے ان کی اگلوں پر اللہ کے حکم سے پردہ ڈالا اور یہ واپس آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے واپس آنے کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ آگے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب اس نے دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر ہی نہیں آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست دانا اور بینہ ہے اب نکلو دیکھا نکلنے والوں کے ساتھ کیسے مدد آتی ہے نکلو خواہ حلکے ہو یا بوجھلو یعنی تمہارے پاس سامان ہے نہیں ہے اصل اتیار ہے نہیں ہے نکلو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ کب آئے ہیں تیاری کے دوران یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اگر فائدہ سہل حصول ہوتا یعنی اگر یہ جنگ آسان ہوتی سفر خلقہ ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر امادہ ہو جاتے مگر ان پر تو راستہ ہی بہت کٹھن ہو گیا اب وہ خدا کی گسمیں کھا کھا کر کہتے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے یہ کون کہتا تھا منافقین وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی منافق جب آ کے ہیلے بہانے کرتے تھے نہ جھوٹے رخصتیں لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھی اور ویسے بھی آپ کسی سے بدگمانی تو کرتے نہیں تھے وہ آپ ان کو اجازت دے دیتے تھے اللہ نے فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کب بھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہیں اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لئے کچھ تیاری تو کرتے لیکن اللہ کو تو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا اس لئے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رو بیٹھے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نا یعنی اگر منافقوں کو اٹھولا تمہارے ساتھ جاتا بھی تو اچھا یہ نہیں گئے وہ جو کہتا ہے نا خس کم جہاں پاک تم نے ساتھ لے جا کے کیا کرنا تھا اگر تمہارے ساتھ جاتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لئے دور دوب کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ بھی ہے کہ ابھی اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لئے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا اُلٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آگیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا ان میں سے جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ ایک منافق تھا جس کا نام جد بن قیس تھا اور یہ جد بن قیس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا سلی اور کتنا بے ہیائی والا بہانہ تراشا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا غریب عورتوں کے میں جو ہے نا وہ خوبصورت عورتوں کے بارے میں میں اپنے حسن کے اوپر مطلب میں حسین عورتوں کو جب دیکھتا ہوں نا تو پھر میں اپنے اوپر کابو نہیں کر سکتا اور میں نے سنائے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر میں وہاں گیا اور میں نے رومی عورتوں کو دیکھا اور پھر میرے سے ان کے بارے میں حسن کے بارے میں مجھ سے زپنا ہوا اور میں کسی فتنے میں پڑھا تو بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے لے کرین آ جائیں تو اللہ نے تبصرہ فرمایا سنو فتنے میں تو یہ پڑے ہی ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے تمہارا بھلا ہوتے ہیں تو انہیں رنج ہوتا ہے تم پر مسئیبت آتی ہے تو یہ موپوئر کر خوشی خوشی پلٹتے ہیں اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اللہ ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تیتیس ہزار کا لشکر دو لاکھ کی نفری کے مقابلے میں لکھنا تھا تو منافقین بیسیکلی بڑے خوش تھے یہ تو بگلے بچہا رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ تو سب گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی سلامتی سے واپس نہیں آئے گا اور ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر ہمیں عبداللہ بن عبی اور ساروک ان کا خیال تھا کہ ہمیں ہماری حکومتیں عود اقتدار اور مدینہ کا سارا کچھ واپس مل جائے گا تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سواک اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی آپ دیکھیں کہ مسلمان کوئی بھی مجاہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کے لئے تو ہر حال میں خیر ہی غیر ہے نا اگر اس کو فتح نصیب ہو تو وہ غازی بن کے پلٹتا ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں عجر اور فضیلت اور درجے پانتا ہے اور اگر شکست ہو جائے مسلمانوں کو اور مسلمان مغلوب ہو جائے اور یہ شہید ہو جائے تو پھر شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد تو اس کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور وہ حیات وہ زندہ بھی ہو جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جس بات کا انتظار کرتے ہو نا دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں خود سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں ان سے کہو تم اپنے مال راضی خوشی خرج کرو یا بکراہت بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو اب یہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ این قرار دیا تھا اور جہاد فنڈ مانگا تھا دہرہ لیجیے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے نا حدیث کے کہ جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی وہ نفاق کی حالت میں مرا تو اب جب جہاد فریضہ این قرار دے دیا گیا تھا اور یہ لوگ اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے اور موت کے ڈر سے یہ لوگ میدانے جنگ میں نہیں جا رہے تھے تو ان کا تو نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا یہ جو اسلام اپنا ثابت اسی لئے تو یہ کلمہ پڑھا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اسلامیک ریپبلک مدینہ کے اندر ہمیں مسلمان ہو کر فرسٹ گریڈ سٹیزن کے سارے فائدے اور سارے مرات ملیں گی حکومت عود اقتدار میں ہمیں ہاتھ ملے گا تو بس دنیا کے حرص میں یہ مسلمان ہوئے تھے اب جب جہاد میں نہیں گئے تھے اور ان کے اوپر ایک نفاق کھلے بل لگ رہا تھا تو یہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا کرتے تھے یہ جہاد فنڈ لے کر آتے تھے اور جہاد فنڈ لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم جا تو نہیں سکتے لیکن ہماری طرف سے یہ جہاد فنڈ لے لیں وہ کہتے ہیں نا رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی کوشش تو اللہ نے منافقوں کو کہہ دیا کہ تمہارا یہ جہاد فنڈ قبول نہیں ہوگا دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے نفاق کیا چیز ہے یہ نفاق کیا حالت ہے اور یہ کیا کیفیت ہے کہ اس کی وجہ سے صدقہ خیرات اور جہاد فنڈ اللہ کے خواہ قبول نہیں ہوتا ان کے دیئے وے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتھے وے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے نخاستہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال اور دولت اور ان کی قصرت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں محبتلائے عذاب رکھے اور جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی نہ نماز قبول ہے اور نہ ان کا صدقہ خیرات قبول ہے یہ نفاق ہے یہاں پہنچاتے ہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کے لیے قسم ساتھے وے آتے ہیں تو بیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ہم مسلمان ثابت ہو جائیں گے لیکن مدینہ کی ریاست میں کسی بھی شخص کو اپنا ثابت کرنے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا تھا اس کو پانچ دفعہ مسجد نبی میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا تو لہٰذا اب یہ پہنچتے تو تھے لیکن اس کے باوجود ان کو با جماعت نماز بہت مشکت طلب ان پر بھاری ہوتی تھی سستی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ یہاں پر منافق کہہ کہ ان کو رہا ہے اور آج کے حالات کا پھر تقابلہ اور محاسبہ بھی کر لیجئے گا یہ وہ لوگ تھے مدینہ میں جو کلمہ پڑھتے تھے اپنے اسلام کا اعلان اور دعویٰ اور اقرار کرتے تھے پھر اس کے بعد پانچ وقت بعد جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہوتے تھے ہاں سستی سے ہوتے تھے لیکن حاضر ہوتے تھے جہاد فنڈ بھی دیتے تھے اس کے باوجود بھی ان کو منافق آ جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہ انجام کیا حیبتناک ان کے لیے بتایا جا رہے ہیں آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو ہم تو صرف اسلام کو کلمہ پڑھنے یا قرآن کی رمضان میں تلاوت کرنے تک جو محدود کیے ہیں لیکن آج با جماعت نماز کا تصوری نہیں ہے اور پھر جہاد فنڈ تو ہمارے مالوں میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس کے باوجود ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان ہے اسلام ہے دین کے اندر کوئی رخنا سوراق نہیں ہے اللہ ہمیں نفاق کی ان علامتوں کو پہچاننے اور اللہ اس نفاق کے روگ کو اپنے دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خواب زدہ ہیں اگر وہ کوئی جائے پنا پائیں یا کوئی کھو یا گھسنے کی جگہ پائیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اترازات کرتے ہیں اگر اس صدقے میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں کیا ہی اچھا خوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے اور کیا کہتے حسبون اللہ اللہ ہمیں کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر انعیت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمعے ہوئے گویا یہ منافق جن کے دلوں میں مال کی محبت تھی جب صدقات اور خیرات ویرہ تسکیم ہوتی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اترازات کرتے تھے اور نکتہ چینیا کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے اور ایک ان ریسٹ اور ڈسکنٹنڈڈ ہونے کا رویہ اختیار کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس لیے آگے سے قیامت تک یہ صدقات کی تقسیم کے جو مداد تھے پھر سورہ توبہ میں خود واضح طور پر بیان کر کے سپیسیفائی کر کے مقرر کر دیئے تاکہ آئندہ کبھی زکاة کی تقسیم کے اوپر کسی کی کوئی ذاتی تنقید یا اترازات کا مسئلہ ہی نہ رہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکاة کے مداد یعنی جن چیزوں پر زکاة خرچ کی جاتی ہے جن پرپوزز اور جن مقصد کے لیے زکاة خرچ کی جاتی ہے وہ مداد بتائے صدقہ کسے کہتے ہیں صدقہ ہر وہ مال جو سچا مومن سچے دل سے اپنے سچے رب کو خوش کرنے کی نیت سے خرچ کرتا ہے وہ سارے کا سارا مال صدقہ ہے صدقہ دو قسم کا ہوگا ایک وہ جو فرض ہے اللہ کی طرف سے obligatory اور فرض ہے جسے زکاة کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جو زکاة اور فرض کے beyond ہے جسے نفل صدقہ کہا جاتا ہے عربوں کے ہاں یہ نام جو ہے نا وہ زکاة کو فرض صدقہ کہتے تھے اور زکاة کے beyond کو وہ نفل صدقہ کہتے تھے ہمارے ہاں جو عرف عام میں طریقہ ہے ہم obligatory صدقے اور فرض صدقے کو زکاة کہتے ہیں اور اس کے beyond ہم صدقہ اور خیرات کا نام لیتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 60 میں اللہ فرما رہا ہے اننا ما صدقاتو اننا کا مطلب ہوتا ہے بے شک تو right at the start اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہر قسم کا شک شبہ تردد confusion اور doubt اپنے دلوں سے نکال دو کہ یہ جو مدات اور یہ purposes بتائے جا رہے ہیں یہ زکاة کی مدات ہیں اننا ما کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک صرف کہ صرف اور صرف یہی آٹھ مدات ہیں ان کے beyond کسی اور مقصد پر صدقہ زکاة استعمال نہیں کیا جازے اننا ما صدقاتو کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے صدقات وہ جس قسم کے ہیں وہ انہی مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے اور یہاں پر صدقات سے مراد کون سے ہیں اگر اسی آیت کا آخری حصہ آپ دیکھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے فریضتم من اللہ تو پھر یہ کون سے صدقات ہیں یہ فرض صدقات اور زکاة کی مد ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے زکاة کے مدات میں پہلی چیز پہلی کیٹیکری للفقرائی واسطے فقیروں کے رمضان کے مہینے سے پہلے زکاة کے حوالے سے ہمارا ایک بہت ڈیٹیل لیکچر ہوا تھا لیکن میں یہاں پہ مختصر انرودات تھوڑی سی دہرا دیتی ہوں تاکہ جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تھا وہ کم از کم ایک بیسک سا کونسپٹ اب تک پہنچ جائے پہلی مد جو ہے وہ فقیر ہے فقیر عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ فاق آف رہا ہے ریڈ کی ہڈی کے جو مورے ہوتے ہیں نا جو وہ ٹبرل کولم کے جو مورے ہوتے ہیں نا اس کو فقرہ کہا جاتا ہے گویا عربی زبان میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی مالی تنگی اس کے ایکرامک کرائیسز اس کے فقر و فاقہ نے اس کی ریڈ کی خڑی یا کمر توڑتی ہے ہمارے بھی اردو میں اس طرح کا ملتا جلتا مہابر ہے وہ کہتے ہیں نا فلانے کی تو مالی تنگی نے اس کی کمری توڑ کے رکھ دی ہے اور یہاں پھر ہم کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی تو یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ ٹرمنالوجی ہے فقیر وہ شخص ہے جو بہت زیادہ ایکنومک کرائیسز اور مالی تنگی اور بہران کا شکار بس اوقات ہم فقیر کہہ دیتے ہیں نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور پھر سوال ہوتے رہتے ہیں یہ ہمارا ڈرائیور ہے یہ ہماری میڈ ہے فلانے اس کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں وہ فقیر ہے کہ نہیں ہے تو میں ورکنگ ڈیفینیشنز ٹو ریکنگائیز اور ایڈنٹیفائی کہ کون فقیر ہے وہ نوملی دے دیتی ہوں اور ان کا جواز حدیث اور قرآن سے ہی ملتا ہے یہ میری من خود ساختہ نہیں ہے فقیر ہر وہ شخص ہے جو میں بھی کچھ کمار ہے doesn't necessarily have to be a شخص کہ جس کا کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے وہ بھی فقیر ہوگا لیکن فقیر وہ بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی ذریعہ معاش ہے کوئی source of income ہے وہ کماتا ہے وہ earn کرتا ہے لیکن بس کیا ہے جتنا کماتا ہے تازہ کماتا ہے تازہ کھا جاتا ہے there is nothing in his kitty as a saving بس تازہ کماتے اور تازہ کھا جاتا ہے daily wages والا کوئی laborer ہے کوئی ایسے کام کاج والا ہے جو جتنی اس کی ضرورتیں اسے کم کماتا ہے تو بس یہ فقیر ہے پھر وہ شخص فقیر ہے تازہ کما کے کھا رہے ہیں اس کے پاس بچے تو اس کی جیب میں پونجی ہے کوئی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے کوئی اس کی ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کے بیٹے کا appendix structure ہونے والا ہے یا اس کا چھت گر گیا ہے کوئی ایسی calamity اور crisis آ گئی and there's nothing in the saving تو یہ جس کے اوپر یہ چٹی پڑ گئی ہے حالانکہ وہ کما رہا تھا حالانکہ اس کا ایک ذریعہ ماش تھا پندرہ بیس پچیس ہزار اس کے میاں کی ڈرائیوری کی تنقاط تھی لیکن اب اس crisis میں اس کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ فقیر ہے تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمانے والا وہ بھی کما رہے ہیں پندرہ بیس خود لے رہا ہے دس پندرہ اس کی بیوی بھی لے رہی ہے اور ان کے گھر میں کوئی ضروری آتے زندگی کے سامان بھی ہیں ان کے گھر میں قسطوں پہ اس نے ٹی وی بھی لے لیا ہے ایک واشنگ مشین بھی ہے ایک چھوٹا سفریج بھی اس نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے basic جو necessities اور comforts چھوٹے مٹے اس نے اپنے گھر میں ضروری آتے زندگی کا سامان تو اس کے گھر میں ہے لیکن اس کے باوجود نہ وہ اپنی basic ضروری آتے زندگی اور necessities آف لائف کو پھر بھی پورا کر نہیں سکتا ہے he is not making both ends meet necessities آف لائف کا سامان کو چھوٹا آپ کہتے کہ انہوں ان کے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے اس کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے پھر میں تو ان کی سکتا ہاں بھائی اس نے بتا نہیں کیسے مشکل سے جوڑ جوڑ کے لیے ہیں لیکن ان تمام ضروری آتے زندگی کے سامان کے باوجود وہ پھر بھی اپنی ضروری آتے زندگی پوری نہیں کر سکرا کبھی بیٹے کو جوتا نہیں لے کے دے سکتا کبھی بیمار ماں کی دوانی لے کے دے سکتا کبھی بیوی کو موسم کا سردیوں کپڑا نہیں لے کے دے سکتا کبھی سکول کے بچوں کی کتابیں نہیں لے کے دے سکتا کبھی بچوں کی فیس نہیں دے سکتا تو یہ کیا ہے یہ فقیر ہے اور پھر فورتھ ورکنگ جو دیفنیشن ہوگی کہ جو معاشرے کا لو میڈل کلاس طبقہ ہے لو میڈل کلاس طبقے کے مطابق بھی اگر زندگی نہیں گزار سکرا تو وہ ہر شخص فقیر ہے ہمارے معاشرے کا اگر آپ دیکھیں تو لو میڈل کلاس طبقہ جو ہے نا وہ اپنی بیمار بیوی یا ماں کا علاج کسی سرکاری ہسپتال میں جا کے ضرور کروا لیتے ہیں اپنے بچوں کو کسی گورنمنٹ ہسپتال سکول میں ضروری پڑھا لیتا ہے لیکن اگر اس کی مالی حالتی ہے کہ اس کے بچے بچارے سرکاری سکول میں بھی نہیں پڑھ سک رہے اور وہ علاج کسی سرکاری ہسپتال میں بھی نہیں کروا سک رہا تو پھر وہ فقیر ہے ایسے شخص کے اوپر زکاعت عطا کی جا سکتی ہے دوسری مد مساکین فقیر اور مسکین میں مالی لحاظ ہے اور اکنومک رائسز کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے صرف مسکین وہ ہے جو سفید پوش ہے جو سفید پوش ہے اس کی ایک عزت ہے ایک اس کی اپنی وہ سیلف اسٹیم اور ایگو ہے جس کی وجہ سے جیسے حدیث کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین ایک ہی حالت ہے بس مسکین وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتا نہیں ہے لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتا یہ اس کی سفید پوشی کی چادر ہے ورنہ اکنومک رائسز ہے جس کا فقیر سے زیادہ ہے تیسری شخص وال آملین علیہ زکاعت کے لیے کام کرنے کا ایک باقاعدہ محکمہ ہوتا تھا ان کے پاس زکاعت کے مسائل کا تندازہ لگانا کیلکولیٹ کرنے کا بڑا گہرا علم ہوتا تھا یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کی زکاعت کیلکولیٹ کر کے ان کے لیے آسان بھی کرتے تھے اور کلیٹ کر کے لے بھی آتے تھے تو گویا پورے کا پورا جو زکاعت کی کلیکشن کا جو دپارٹمنٹ ہے اس کے اخراجات کے لیے بھی زکاعت خرچ کی جا سکتی ہے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے جو نون مسلم ورلڈ ہے ان کے لیے بھی زکاعت خرچ کی جا سکتی ہے مواسات کے لیے وہاں کوئی کہت سالی ہے کوئی کرائسس ہے تو ان کے لیے زکاعت خرچ کی جائے گی سو دیٹ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں ان کے مسلمانوں کا حسن سلوک اور خدمت خلق جو مسلمانوں کا دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف اسلام کی طرف الفت ڈالنے کے لیے دلوں میں اسلام کی طرف رغبت ڈالنے کے لیے زکاعت خرچ ہو سکتی ہے لیکن میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ انڈویجیل کپاسٹی پر نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ میرے گھر میں صفائی کرنے والی یا میری ملازمہ جو ہے وہ کرسچن ہے تو میں معلفت قلوب کے حوالے سے اس کو اپنی زکاة میں سے دوں گی نہیں یہ باقاعدہ ایک تنظیمی سطح پر اور ایک حکومتی سطح کے اوپر ہوگی یہ انڈویجیل اور فیملی لیول کے اوپر نہیں ہوگا وفر رکاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اس میں بنیادی طور پر غلاموں کی آزادی کے لیے یا وہ غلام جو مقاتبت کرتا انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی اور آج کے دور میں یہ کہ وہ جو قیدی ہیں جو رہائی اور نجات کا بندوبست نہیں پاتے اس میں خرج کی جائے گی والغارمین وہ لوگ جن کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے کوئی تاوان پڑ گیا یا جو مکروز ہو گئے اور کرس کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے بشرتے کے مکروز نے کرس کسی جائز اور خلال کام کے لیے لیے اب اس نے کرس جو ہے وہ شراب پینے کے لیے لیا تھا یا نشا کرنے کے لیے لیا تھا یا جہیز دینے کے لیے لیا تھا تو جو چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں اس کے لیے کرس کے لیے زکاة نہیں دی جائے گی بشرتے کے کرس جو ہے وہ جائز اور حلال کام کے لیے لیا گیا تھا اور بشرتے کے وہ شخص خود صاحب نساب نہیں ہے وہ اپنا مال دے دیتا ہے اور اس کا مال دے دینے کے باوجود بھی کرس واجب الادہ رہتا ہے تو ایسے مقروض کے لیے زکاة ادا کی جا سکتی ہے اور پھر فی سبیل اللہ اور وابن سبیل مسافر جو ہے اس کو زکاة لگتی ہے لیکن یہ وہ مسافر ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ مسافر اپنے علاقے اور اپنے گھر اور بستی میں صاحبیں مال ہو بڑا صاحبیں مال ہو لیکن سفر کی مشکتوں نے اس کو فقیر اور مسکین بنا دیا تو ایسے مسافر کے اوپر بھی زکاة لگ سکتی ہے اور فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں اس مد میں کیا چیز آتی ہے کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد معاشق یتیم گریب مسکین محتاج طبقہ ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ پیچھے دو سیپریٹ ہائلائٹڈ مدات ان کے لیے فقیر اور مسکین کے حوالے سے منشن کی جا چکی فی سبیل اللہ سے مراد دین کی اشاد اور جہاد کا کام ہے تو گویا یہاں سے ہائلائٹ کر لیجئے دین کی اشاد کا کام مدارس کو بنانا مدارس کے اخراجات کو جلانا دین کی اشاد کے لیے پرنٹنگ یا جتنے سواریاں یا پروگرامز یا جو بھی دین کی اشاد اور تبلیغ کے اخراجات ہیں وہ زکاة میں سے کیے جا سکتے ہیں ہاں مساجد نہیں بنائی جائیں گی لیکن اشاد دین اور تبلیغ قرآن کے لیے جو کام ہیں وہ زکاة میں سے کیے جا سکتے ہیں اور پھر جہاد کتال مجاہدوں کی معاونت کے لیے آنت کے لیے ان کے اصلے اقتیار ان کے اخراجات کے لیے یہ زکاة خرچ کی جا سکتی ہے زکاة کے حوالے سے مختصرا یہ بات اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ زکاة حکم خداونتی اور فریضہ دین ہے دین کا سطون ہے اس کے بغیر دین کی امارت تعمیر نہیں ہوگی اکیم السلاتہ اور آتو زکاة کا حکم ملا کر قرآن میں اکٹھا سیونٹی ٹائمز آیا ہے اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ زینہ لا یوتون الزکاة وہم بالآخرتی ہم کافرون کہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے وہ تو گویا آخرت کے منکر ہے اور مانعین زکاة کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں وفاد سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی ریاست میں ہونے کے بابجود زکاة دینے کا انکار کیا تھا ان کے خلاف لشکر تیار کیا تھا ان کی سرکوبی کے لئے اور بعد میں یہ لشکر حضرت اسامہ بن زید نے روانہ کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا تھا بہرحال یہ زکاة کی اہمیت ہے زکاة کس پر فرض ہے ہر آقل یعنی صاحب ہوش والا آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جس کی ملکیت میں نساب کے برابر مال ایک سال تک رہے اس پر زکاة فرض ہے نساب وہ منمم اماؤنٹ آف چیز ہے جس کے بیانڈ زکاة فرض ہوگی اور بہرحال یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ زکاة جو ہے وہ وہی شخص اس پر فرض ہے جو مالک ہے اور ملکیت کا مطلب یہ کہ اس کے قبضے میں ہیں بیچنے خریدنے لینے دینے کا اس کے پاس اختیار ہے وہ مالک ہے مالک ہی پر زکاة فرض ہے اگر اس کے پاس وہ چیز ایک سال تک رہی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ خواتین کے پاس جو سونا اور زیورات ہوتے ہیں اگر ان کے پاس پرسنل ملکیت ہے that they have the right to sell or to buy or to give it to anybody تو پھر وہ زکاة جو ہے اس قاتون کو خود دینی ہاں اگر اس کا شہر اس کا باپ اور بھائی اس کے اوپر دے رہے تو وہ احسان کر رہے ہیں اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر وہ خفہ نہیں ہو سکتی ہے وہ ناراض نہیں ہو سکتی ہے اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر سونے کو بیچ کے دے گی لیکن وہ اگر مالک ہے تو پھر اس کو زکاة خود دینی ہے اور یہ نساب اگر سال بھر رہے گا تو مختلف شرح پہ زکاة دی جائے گی موٹی موٹی اگر زکاة کا تصور میں دورا دوں سونے کے لیے نساب جو ہے وہ ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اگر ہم ویٹ گرامج میں کریں تو ایٹی سیون گرامز اور ساڑھے ساتھ تولے سے اگر ایک گرام یا ایک ماشہ بھی زیادہ ہوگا تو پھر پورے کے پورے کی اوپر ڈھائی فیزر جو فروختنی سیلیبل ویٹ آف گولڈ ہے اس کے اوپر 2.5% اس کی کیمت پر دی جائے گی چاندی جو ہے وہ باون تولے چاندی ہے this is equal to like 612 612 گرامز آف چاندی یہ بھی اگر ایک گرام زادہ ہوگی تو اس پر دھائی فیصد کے حساب سے اس کی سیلیبل ویٹ آف گولڈ کی کیمت پر سیلیبل ویٹ آف چاندی کی کیمت پر 2.5% کے حساب سے دی جائے گی کیش نقدی وہ ڈالرز ہیں وہ کسی بھی کرنسی کی شکل میں اگر بینک میں پڑے میں ہے پورا سال اگر نساب سے زیادہ مالیت کا مال بینک میں over the year رہا تو اس پر بھی 2.5% کے حساب سے زکاة دی جائے گی لیکن یہ یاد رکھے گا کہ اگر کسی کے پاس 5-6 تولے سونا ہے تقریباً 5 کو سو چاندی ہے تھوڑا سا کیش ہے جو مل کے سارا نساب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو حدیث بتاتی ہے کہ نساب کو جمع نہیں کیا جاتا ہر چیز کا اپنا اپنا نساب سے زیادہ ہونا ضروری ہے نساب کو جمع کر کے اس شخص کو صاحب نساب نہیں بنایا جائے گا اسی طرح زرات اگریکلچر اور کھیتی باڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ زکاة ہے سورہ بکرہ میں ہم نے پڑا تھا میں ماخرجنا جو زمین نکالتی ہے لہٰذا زرائی زکاة کا جواز سورہ بکرہ سے ہے زرائی زکاة کا نساب جو ہے وہ پانچ وزق بیس سیر بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام ہے اگر اس سے زیادہ یلڈ ہے تو پھر زکاة دی جائے گی اور کب ہے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا یو ما خسوا دہی جس دن فصل کٹتی ہے اگر فصل سال میں ایک دفعہ کٹتی ہے دو بار کٹتی ہے تین بار جتی دفعہ بھی کٹتی ہے from the yield if the yield is more than 725 کلو گرام تو پھر اس سے زکاة ہوگی اور زرائی زکاة کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ اس کی شرعہ جو ہے وہ فرق ہے اگر بارانی یعنی ناترلی ایرگیٹڈ زمین ہے تو اس میں چونکہ ایکسپینڈچرز اور اوور ہیڈز اتنے زیادہ نہیں ہیں تو وہ ٹین پرسنٹ دسوہ حصہ ہے لیکن اگر وہ آرٹیفیشلی ایرگیٹڈ زمین ہے جس میں جیسے ٹیویل ہے اوور ہیڈز چونکہ زیادہ ہیں تو وہ بیسمہ حصہ یا فائی پرسنٹ ہے یہ زرائی زکاة ہے اور یہ فصل کے کٹنے کے دن ہوگی اسی طرح تجارتی زکاة تجارتی زکاة اور سنتی زکاة سورہ بکرہ میں جواز نکلتا ہے ممہ قصب تم جو تم ہاتھوں سے کماتے ہو تجارتی زکاة اور بزنس اور ٹریڈ میں یہ ہے کہ سارے کا سارا جو عواملے پیداوار ہیں جو پروڈیوسنگ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے صرف سیلبل گوڈز فروختنی اشیاء کے اوپر زکاة ہے مثلا یہ کہ ایک شخص کی ایک بہت بڑی دکان ہے یا بہت بڑا پلازا ہے تو اس پلوٹ کی قیمت کے اوپر اس کی بلڈنگ کے اوپر اس کی فرنشنگ کے اوپر کسی چیز کے اوپر کروڑوں کی جو اس کی لاغت ہے کسی چیز کے اوپر زکاة نہیں ہوگی صرف جو اس کے سیلبل گوڈز پینٹس کی دکان ہے تو پینٹوں کے جتنے ڈبے پڑے میں کپڑوں کی دکان ہے تو کپڑوں کے جتنے تھان پڑے میں اگر وہ سیلبل گوڈز کی قیمت جو ہے وہ سونے اور چاندی کے نزاب سے زیادہ ہے تو 2.5% اس سیلبل گوڈز کی قیمت کا 2.5% پر زکاة ادا کر دی جائے گی اسی طرح انڈسٹری اور سنت میں بھی اگر زمین ہے اور پھر فیکٹری ہے فیکٹری کی بلڈنگ ہے فیکٹری کی مشینری ہے پورا راو مٹیریل اور خام مال پڑا ہوئے کیسی پر زکاة نہیں وہ جو سیلبل گوڈز ہیں پینٹس کی فیکٹری ہے ڈبے پڑے میں بکنے کے لیے اس کے اوپر ہوگی جننگ فیکٹری ہے گاٹے پڑی میں ہے اس کے اوپر ہوگی جو بیلز پڑی ہوئی ہیں اس کی قیمت کے اوپر وانس ایئر جتنا مٹیریل پڑا ہوئے اس کی سیلبل قیمت کو اسیس کر کے اس پر 2.5% کے حساب سے زکاة ادا کی جائے اسی طرح جو مائنز ہیں ان پر بھی مادنیات پر دفینوں پر خزانوں پر شہد پر جس کو اصل کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی زکاة ہے اونٹوں کی تعداد اگر چار سے زیادہ ہے بھینسیں گائیں اگر تیس سے زیادہ ہیں بکریاں اگر چالیس سے زیادہ ہیں تو خاص شرح میں ان سب پر زکاة ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ زکاة آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جائے گی مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں بنائے جائے گی مسلموں کو صرف مسلمانوں کو دی جائے گی کافروں کو اہل کتاب کو کسی کو زکاة نہیں دی جا سکتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زکاة کے مداد کو سمجھنے اور ان بنیادی حکامات کو سمجھنے اور آگے لوگوں تک منتقل کرنے اس حریص اور بخیل معاشرے میں یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو شاید نمازیں پڑھنے والے لوگ تارک سلات لوگوں کی بھی بہت کسرت ہے لیکن مال کا فتنہ تو اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ مانعین زکاة تارک سلات سے بھی زیادہ ہے حالانکہ میں اور آپ انجام دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں کل کے سبق میں دورا لیجئے گا اپنے ذہنوں میں اور لوگوں کو بتا دیا کریں کہ کیا کیا عذیتیں اور کیا کیا سزائیں ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے اپنی زکاة کا تعین کر کے اس کو بروقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد رکھتا ہے اور سرہ سر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کر دیں حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو رازی کرنے کی فکر کریں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ اللہم اچرنا من النار جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مزاق کڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو اصل میں یہ کیا تھا ہوا یہ تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ چرتے چکتے کہیں نکل گئی اور پھر وہ ملی نہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو اس کو ڈھونڈنے کیلئے گئے لیکن کسی کو ملی نہیں رہی تھی یہ بغیر تلاش کی یہ بغیر ملے وے واپس جب آئے تو منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی چوپالوں کے اندر مزاق اڑایا اور انہوں نے کہا لو جی ایک اونٹنی تو ان سے ڈھونڈی نہیں جاتی اور یہ روم کے خلاف چلے ہیں جنگ کرنے کے لئے اب جب ان لوگوں نے بات کر دی ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے بارے میں تو پتا تھا اور وحی کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا یہ ساری ڈیبیٹ اور ڈسکیشن کرنے کے بعد یہ بیچ میں سے تھے پریشان کہ اب شاید کوئی وحی نازل ہو کا ہماری یہ روداد اور کانورسیشن وہ کھول نہ دی جائے ویسہ ہی ہوا اللہ نے کہا اور مزاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈڑتے ہو اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو منافقوں کی پہلی صفت کیا ہوتی جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں ام ملخ باعث بیک ٹو رہے تو جھٹ سے کہہ دیں گے ہم تو ہسی مزاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو تمہاری ہسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ تھی اب بہانے نہ تراشو ہم نے تم نے ایمان لانے کے بعد گفر کی ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضروری سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے لگاتار منافقوں کا رویہ ان کے انداز بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں تنقید کرتے ہیں مخالفت پہ جمتے ہیں نمازیں سستی سے پڑتے ہیں جھوٹے دعوے کر کے صدقے دینے کی کوشش کرتے ہیں اب منافقوں کی صفتیں منافق مرد منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں کیا ہے کتھالی کے چٹے بٹھتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی سے منع کرتے ہیں اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا یقینا یہ منافق فاسق ہیں ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کی استغفر اللہ ربی پیچھے بھی ہم نے سورہ نسا میں پڑھا تھا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین اللہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ منافقوں کو اور کافروں کو اور منافقوں کا نام پہلے ہے تو اس نے نیچے کون ہوگا منافق نیچے کافروں پہ اور پیچھے اللہ نے اس کے بعد اللہ نے کیا بتایا تھا اللہ نے کہا تھا کہ منافق کہاں ہوں گے اسفل من النار جہنم کے سب سے نشلے ترجم وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گی یہاں پر بھی یہی کہا جا رہے کہ اللہ نے منافق مردوں عورتوں اور کافروں کے لیے آتش دوزخ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ہی ان کے لیے موضوع ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو وہ ہی ہیں نا جو تمہارے پیش روحوں کے تھے وہ تم سے زیادہ زور آور تھے تم سے زیادہ بڑھ کے مال اور اولاد رکھنے والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے ویسی بیسوں میں تم پڑے ہو جیسی بیسوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا اور دنیا اور آخرت میں ان کا سب کی آدھرہ ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں ہیں کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روحوں کی تاریخ نہیں پہنچی قوم نوآہ سمود ابراہیم علیہ السلام کی قوم مدین کے لوگ وہ بستیاں جنہیں الٹا دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے مومن مرد مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہم جعلنا منہم اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی من طرفت عین واسلح لی شقن کلہو لا الہ الا انتا رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین یقیناً اللہ سب پر غالب حکیم اور دانہ ہے ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے بھاگ دے گا جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان صدا بہار باغوں میں ان کے لئے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کے اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی یہی بڑی کامیابی ہے اللہ اس بڑی کامیابی کا حرص اتا فرما اس کے لئے تیاری کی توفیق اتا فرما اب چھوے سے نومہ رکو یہ وہ رکو تھا جو غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران نازل ہوا اب دسوے سے سولوہ رکو یہ وہ رکوات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک میں بلا جنگ فتح نصیب ہوئی اس کی واپسی پر واپسی کے سفر پر جو سارے کا سارا تبصرہ کیا گیا اب مدینہ میں جائیں گے وہاں پہ لوگ کیا کیا کہیں گے کس کس قسم کے گروپس ہوں گے کیا رویے ہوں گے اس پر ایک پورا جامع تبصرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دسوے سے دے کر سولوے گروپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں جاہد الکفار کافروں کے ساتھ تو جہاد کریں اور کیا کریں والمنافقین واغلز علیہم اور جو سارے کے سارے منافق ہیں ان کے ساتھ کیا کریں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گویا مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست میں اب ان دونوں منفی فسادی فتنے والے اناصر کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کہ تو کافر ہیں ان کے ساتھ تو جہاد ہوگا ان کے ساتھ تو جنگ ہوگا کتال ہوگا جہاد ہوگا جنگ میں آغاز کریں گے تو مسلمان جو گئے اس کتال کا جواب دیں گے لیکن جو اندر کے اندر مسلمان ریاست کے اندر یہ منافقانہ ٹولا ہے وہ جو آستینوں کے سامپ ہیں وہ جو میر جعفر ہیں جو میر صادق ہیں جو اندر سے نقصان دیں گے گھن کے روک کی طرح ریاست اسلام کو نقصان دیں گے ان کے ساتھ کیا کرو اللہ کہہ رہا ہے واغلس علیہم ان کے ساتھ سختی کرو اور مفسرین واغلس علیہم کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ کیا اسلامی ریاست میں منافقوں کے ساتھ سختی سے مراد دو باتیں ایک تو یہ کہ ان کو حکومتیں عودے اور اقتدار نہیں دیے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی کیوں کیونکہ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کون منافق قسمیں کیوں کہتا ہے کیونکہ منافق جھوٹا ہوتا ہے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے ضروری وہ کافرانہ بات کہی ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتقب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہیں سکے یہ کیا ارادہ تھا اور کس پس منظر میں بات ہو رہی تھی میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا سا تیتیس ہزار کا لشکر دو لاکھ کی نفری کے مقابلے میں جا رہا تھا تو منافقین دلوں میں اندر اندر سے بہت خوش تھے خود تو گئے نہیں تھے جنگ پر پیچھے سے یہ خوش تھے یہ بغلیں بجا رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آئے گا اور عبداللہ بن نبعی جو اب وہ خوش تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سرداری اور حکومت مجھے واپس مل جائے گی اور باقی بھی منافقین بہت خوش تھے لیکن جب ان کی ساری کے ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا جنگ فتح ہوئی تو پھر جب پتا چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے لشکر سمیت فتح کے بعد واپس آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی منفی سازشوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور یہ قاتلانہ سازش تو عبداللہ بن نووئی نے اپنے گروہ کے ساتھ کی وہ یہ تھا کہ ان کو واپسی کا رستہ تو پتا تھا اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خاص جگہ پر ایک گہری کھائی تھی ایک بہت گہری ڈچ اور کھائی تھی اس کے پاس سے جب آپ گزر رہے ہوں گے تو ہمارے کچھ بڑے تیز گھڑ سوار جو ہیں وہ تاکب کریں گے فالو کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کو بدکائیں گے اور بدکانے کی وجہ سے وہ سواری اچھل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس کھائی میں گر جائے گی نہ کسی پر الزام ہوگا نہ کوئی قاتل ہوگا اور معاملہ خاموشی سے جو خیر وہ سمٹ جائے گا یہ وہ قاتلانہ سازش تھی ظاہر ہے اللہ نے تو پیچھے بتا دیا تھا نا جب تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا تھا تو اللہ نے کہہ دیا تھا واللہ ہو یاسی مکم ان الناس کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم was the only person on the earth کہ 17 assassination attempts سترہ قاتلانہ حملے لیکن آپ ہر قاتلانہ حملے میں سے you walk out unskashed بال بھی بیکا نہیں ہوتا تھا تو یہ وہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا آپ نے پورے سارے لشکر کا رستہ جو ہے وہ بدل دیا خود اپنے کچھ ساتھی بڑے قابل اعتماد اور بہادر ساتھیوں کے ساتھ آپ اسی کھائی کے پاس سے جب گزرے تو تعقب میں جیسے وحی میں بدخبر دی گئی تھی وہ موہوں اور سروں کو ڈاٹوں سے باندھا ہوا تھا بکہ ظاہر یہ اپنے چیرے تو بے نکاب کرنا نہیں چاہتے تھے یہ تو مدینہ کے اپنے کلمہ گوھ لوگ تھے انہوں نے اپنے چیروں پر اور اپنے سروں کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے اور یہ آئے اور انہوں نے سواری کو بدکانے کی کوشش کی لیکن جب ان کو صحابہ اکرام نے ان کا تعقب کیا تو یہ بھاگ گئے ان میں سے کچھ کے چیرے بے نکاب بھی ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی تھا اور صرف آپ کو اور آپ کے رازدان رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام پتا تھے لیکن اس کے علاوہ ان کا نام نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ بہرحال یہ کلمہ کو تھے انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے ہوتا کیا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اب اگر یہ اس روشکہ سے باز آ جائیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حامی و مددکار ان میں سے باز ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم خیرات کریں گے اور سوالے بنیں گے یہ آیت جو ہے نا وہ ایک منافق سالبہ بن حاطب کے حوالے سے نازل ہوئی یہ حریص بخیل لالچی سا مال سے محبت رکھنے والا ایک بڑا ہی بدترین منافقوں میں سے تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے مال میں بڑھ ہوتی دے آپ نے فرمایا باز آجاؤ مال بہت بڑا فتنہ ہے اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے فتنہ نہیں ہے میں اس فتنے میں نہیں ہلچوں گا آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرمائی اس نے پھر کہا اور ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے میں صدقہ خیرات بہت کرو جب صدقہ خیرات کی بات اور اس کی خواہش کا معاملہ دیکھا آپ کسی سے بدگمانی تو کرتے نہیں تھے نہ کسی کے دل پر کوئی نقب اور ٹو لگاتے تھے آپ نے ہاتھ اٹھایا مال کے برکت کی دعا کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی اس کی بکریاں اور بکریوں کا ریور تھا اتنی بڑھ ہوتی ہو گئی اتنی بکریاں بڑھ گئیں کہ یہ ان میں اتنا مصروف اور پری اوکیوپائی ہو گیا کہ پہلے تو با جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں پانچ دفعہ حاضر ہوتا تھا لیکن اب یہ بکریوں کی نگداشت نے کچھ اس کو ایسا مصروف کر دیا وہ کہتے ہیں نا عیش میں یادے خدا نہ رہا یہ پانچ وقت با جماعت نماز مسجد نبی میں حاضر ہونے سے محروم ہو گیا نفاق کا رنگ تو یہی نظر آ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہوا بکریاں اور بڑھ گئیں اور بکریاں اتنی بڑھ گئیں کہ اب مدینہ کی بستی میں رہی نہیں سکتا تا مدینہ کے آؤٹسکرٹس یا سبربز یا مضافات کے اندر منتقل ہو گیا کیونکہ مدینہ میں اب اس کی بکریاں ہی نہیں پوری آتی ہیں جو اس کی جگہ تھی وہاں جب منتقل ہوا پہلے اس کی بات جماعت پانچ دفعہ کی نماز چھٹی پہلے جمعے پہ چلا جاتا تھا لیکن کیا ہوا اب جب مضافات میں منتقل ہوا تو مسجد نبی میں جمعے میں بھی حاضر نہیں ہوتا ہم آگے جا کے حدیث پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ بلا عزر جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ونہ اللہ ان کے دل کو منافق کا دل بنا دے گا اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا تو یہ منافق ہو گیا اب نہ باجماعت نماز ہے پانچ وقت کی نہ جمعہ ہے جب زکاة کی ادائی کی کا وقت ہوا اور عامل زکاة اس کے پاس اس کی بکریوں کا اتنا بڑا ری بڑا جو اللہ کی حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑا تھا اس سے جب بکریوں کی زکاة طلب کی گئی تو مال کا حرص یہ کتنا گندہ جذبہ ہے قرآن اس لئے فرمایا نا وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ تمہاری اصل انڈرلائنگ پرابلم اور ایشو یہ ہے تمہاری مال کی بہت محبت وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تمہارے دل میں تو مال کی محبت رچ بس گڑ گئی ہے اور آپ نے اسی لئے وہ آن کیا تھا کہ حرص اور حوث سے بچو لسٹ آف منی انڈیزائر ٹو اون مور حرص اور حوث سے بچو کیونکہ یہ ایمان کا ایسا نقصان کر دیتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو حرص اور حوث ایمان کا کرتا اب اس کے دل میں یہی سارے معاملات وہ بالخیر تھا یہ ساری محبتیں دل میں تھی اس نے جناب اس عامل زکاة کو زکاة دینے سے انکار کر دی زکاة دینے سے جب انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ آیت نازل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا کہ اس کا مال قبول نہیں کیا جگہ جب آیت نازل ہوئی اس تک پہنچی اور یہ بھاگا بھاگا اپنی زکاة لے کر آیا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کا مال قبول نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی زکاة لینے سے انکار کیا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ یہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی لے کر آیا تھا چونکہ نہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے بھی قبول نہیں کی حضرت عمر کے دور میں بھی آیا تھا اور کچھ حوائد میں میں نے یہ بھی بڑھا کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کہی تھی تو میرے پاس کیوں آ گیا تو لہٰذا اس کی روداد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر اللہ فضل سے ادا کرے گا تو میں خیرات دوں گا اور میں سوالے بن کے رہوں گا مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے اسے دولت من کر دیا تو وہ بخل پر اتر آیا اور اپنے ایسے ایسا پھرا کہ اس کی پروہ بھی نہ کی نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدہدی کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے ساتھ کی دی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بول رہا تھا اللہ نے اس کے دلوں میں نفاقی بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مقفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت منتوں کو جو برزا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں اب جناب اس بخیل کا تذکرہ جس کا مال بڑھ گیا تھا اور اس نے نہیں دیا تھا اور ادھر ایک مخلص مومن کا تذکرہ یہ بھی نا تب ہوا جب طبو کی تیاری ہو رہی تھی اور آپ نے جہاد فنڈ مانگا تھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبو بکر مال لاتے تھے صحابہ لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے کسی کو جنت کی خوشکبریاں دیتے تھے تو اسی محفل میں جو بچارے مالی تنگدست صحابہ اکرام تھے نا جن کے پاس کوئی مالی استطاعت نہیں تھی کہ وہ جہاد فنڈ میں مال دیں ان کے دلوں میں حسرت آتی تھی کاش آج ہمارے پاس بھی ہوتا اور آج ہم بھی جہاد فنڈ کے لئے خش کرتے ان کی نا حسرتیں بھی آج کے دور سے فرق تھی ہے نا حسرتیں ڈیزائرز اور کاش بھی فرق تھی آج حسرتیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کسی نے اپنا ڈرائنگ روم ریڈو کیا ہے آئے کاش کبھی میرے میں یہ کی بھی انکرمنٹ لگتی نا اور میں بھی اپنا ڈرائنگ روم ریڈو کرتی کسی کے گھر میں جاتے اور اتی بڑی سی لیڈی نظر آتی آئے کاش کبھی میں بھی افورڈ کرتی ہوتی نا میں بھی اپنی لیڈی لگاتی کسی کا ڈائمنڈ بڑا دیکھ لیتے ہیں آئے کاش کبھی میرا بھی تین کیرٹ کا ڈائمنڈ ہوتا ہینڈ بیک دیکھ کے موبائلز کے برینڈ دیکھے گاریوں کے برینڈ دیکھے ہمیں حسرتیں کاش اور یاس ان کو حسرتیں کس بات پہ آتی تھی کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں جنت کے گھر کے لیے لگاتا میں جہاد فنڈ میں اللہ کے انویسٹمنٹ بینک میں انویسٹ کرتا اللہ ہماری ترجیحات کو بتل دے ہماری سوچوں کو بتل دے ہماری خواہشیں ہماری عارضویں ہمارے خیالات ہماری تمنائیں ہماری حسرتوں کو بھی بتل دے اب دل میں حسرت آئی کاش مال ہوتا اور میں جہاد فنڈ میں مال خرچ کرتا اور یہ ساری دعائیں اور یہ ساری جنت کے سودے کرتا لیکن میں آپ کو بتاؤ یہ لوگ نا صرف یاس اور حسرتیں بھی نہیں کرتے تھے کہ بیٹھ کے یاس اور کہا اے نا میرے پاس مال ہے نا یہ صحابی نے فورا نہیں اپنے حالات کا جائزہ لیا لوگ مال نہیں ہیں تو صحت منت آزاد تو ہیں نا یاس اور حسرت کی کیا بات ہے اٹھے اور ایک یہودی کا ساری رات بیلوں کی جگہ جانوروں کی جگہ وہ کوئے میں جوتے گئے اور ساری رات اس یہودی کا کوئے چلایا صبح ایک سا گندوں ملی گھر میں بھی فاقع تو آدھی کھجوریں گھر والوں کو کھانے کے لیے دی اور واقعی کھجوریں لے کر نہ وہ مٹھی بھاری تو ہوں گی وہ کھجوریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس جہاد فنڈ کے لیے آگے جب آپ لے کر آئے تو منافقین یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مال دار جو جہاد فنڈ بھی نہیں دیتے تھے اور کیسے نکتہ چینیا کرتے تھے انہوں نے فوری نے مزاق کیا اور انہوں نے ٹھٹھا اڑایا لو جی یہ کھجوریں لے کر آیا روم کو جیتنے کے لیے یہ روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور روم کو فتح کرنے کے لیے یہ کھجوریں ان کی مٹھی لے کر آگے اللہ سبحانہ تعالی کو مزاق اڑانے والوں کا مزاق اتنا ناپسند ہوا اور خلوص اور اخلاص اور عیسار کے ساتھ جو دل کے جذبوں کی کوالٹی بہترین تھی اس کے ساتھ خرچ کرنے والے کا خرچ اتنا پسند آیا کہ اللہ اڑانے والوں کی تنقید اور ان کے ساتھ غصے کا اظہار اور ان کی نگیشن کر دی اور خرچ کرنے والے کے خرچ کو ایکسپٹ اور اکنالیج کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ خجوروں کی تھوڑی سی مٹی بر خجوریں دی تو آپ نے اس کو سارے مال کے اوپر اس کی اکنالیجمنٹ کے طور پر اس کو سپریڈ کر دیا یاد رکھئے کہ میرا رب بڑا قدردان ہے وہ شکور ہے قدردان ہے لیکن رب صرف قوانٹیٹی کو نہیں قوالٹی کو دیکھتا ہے دل کی حالت کو دیکھتا ہے خلوص کو دیکھتا ہے عصار اور سیکریفائز کو دیکھتا ہے صدقہ قیامت کے دن سائعہ بنے گا لیکن حدیث بتاتی ہے کہ جس کے صدقے میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا جتنا عصار اور سیکریفائز زیادہ ہوگی اتنا اس کا سایہ جو ہے وہ گہرا بھی ہوگا اور گھنا بھی ہوگا اور اتنا اس کا سایہ طویل بھی ہوگا اللہ ہمیں خلوص اتا فرما اللہ ہمیں اخلاص اتا فرما اور کلے دلوں اور کلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ نے فرمایا جو برزا اور رغبت خرچ کرنے والے اہل ایمان کی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں جن کا بس راہ خدا میں دینے کیلئے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر مشکت برداشت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابو اکیل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف فرما دی اللہ ان مزاک اڑانے والوں کا مزاک اڑاتے ہیں اور ان کے لئے دردناک سزائے تم خواہد سے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو کن کے لئے منافقوں کے لئے منافقوں کا اب انجام بتایا جارہے اور ان کی سزا بتائی جارہی اور اللہ فرما رہے کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر منافق کے لئے سیونٹی ٹائمز بکشش کی دعا کریں گے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا شافی محشر شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر بکشش کی دعا کریں گے تو وہ جو اللہ نے کہا نا لن تجدہ لہم نصیرہ تمہیں ان سب سے نچلے درجے میں ڈالے جانے والے منافقوں کے لئے کوئی ہیلپر نہیں ملے گا کیا خیال ہے قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے لوگوں کی معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کی ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھا تھا یہ نفاق ہے اور یہ نفاق کا انجام ہے جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارہ ہی نہ ہوا کہ وہ اللہ کے راہ میں جان اور ماں سے جہاد کریں انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شدہ سے گرمی تھی اور یہ ایک فیکٹر تھا ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہو اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسنا کم کریں اور روئیں زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کمار ہے نا اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر روننا ہی چاہیے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے گے سب منافقین کی ڈسکشن ہو رہی ہے جو اپنی مرضی سے بلا عذر جہاد کے لیے نہیں کہت کیا کر رہے ہیں نمازیں کلمہ پڑھ دیئے پانچ دفعہ باجمات مسجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جہاد فنڈ بھی دے رہے ہیں صرف جنگ کے لیے گئے نہیں تھے تو ان کا یہ انجام ہے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے نا اور آئندہ ان میں سے کوئی جہاد کرنے کے لیے نکلے نہ تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو کوئی منافقت جو ہے اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کو جہاد کیا کہ اجازت ہے یہ ہے نفا اور آئندہ ان میں سے اگر کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم نہ پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑنے سے منع کر دیا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ اللہ نے ان کو کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں عبداللہ بن عبی جب فوت ہوا تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے فوت ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے قبر پر تشریف ہی نہیں لے گئے تھے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ قبر پر تشریف لے جا چکے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ان کی مالداری اور ان کی قصت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ ہی کر لیا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں سزا دے گا اور ان کی جانے بھی اس حالت میں نکلیں گی کہ وہ کافر جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کو مانو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت یعنی ایکنومک افورڈیبلیٹی رکھنے والے اچھے بلی پجت والے وہی تم سے درخواست کرنے لگیں گے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اللہ نے اس پر تبصرہ کیا ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا کوئی حال اللہ کی نظر میں وہ مرد جت سے خطمن تندرست توانہ کوئی معذوری جسمانی مالی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ گھر اس جہاد میں نہیں کہتے تو اللہ نے جیسے ہم کہتے ہیں بزدل مردوں کو انہیں چوڑیاں پہنا دو انہیں برکے پہنا دو یہ گھر اللہ نے کہا یہ نوجوان اگر بلا عزر جہاد میں نہیں گئے تو انہوں نے بیٹھنے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہوری لگا دی اس لیے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا بخلاف اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مان سے جہاد کیا عرب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں وہی فلا پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم و شان کامیابی بدوی عرب میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا وعدہ کیا تھا ان بدووں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کی ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دو چار ہوں گے کویا اب پہلا گروپ ڈسکس کیا گیا ہے جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں کہتے اللہ نے ان کو منافق آئے ان کی صفات بتائی ہیں ان کا انجام بتائی ہے اور ان کی سزائیں بتائی ہیں اب ایک اور گروپ ضعیف اور بیمار لوگ یہ کون سے ہیں جن کا جائز شرعی عذر تھے ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے رائے نہیں پاتے یعنی جسمانی افورڈیبلٹی نہیں ہے یا کوئی مالی عذر ہے اگر وہ پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں یعنی اگر حقیقی عذر والے شخص پیچھے رہ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان معذوروں کے لیے پھر کوئی حرج نہیں لیکن وہ بھی پتہ کیسے پیچھے رہیں گے جب وہ بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ایسے مومنوں پر محسنوں پر اتراز کی کوئی گنجائش نہیں اللہ غفور الرحیم ہے یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ معذور اگر پیچھے رہ جائیں لیکن وہ خلوص دل کے ساتھ اور وفاداری کی حالت میں رہیں یہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو بیماری آتی ہے اور وہ معذور ہو جاتا ہے اس کو کوئی موتاجی ہوتی ہے اور وہ نہیں جاتا اور اس کا حال کیا ہے وہ کہتا ہے چلو شکر ہے یہ بیماری بڑے صحیح وقت پہ آئی ہے اور یہ میرے نا بڑا اچھا سا بہانہ بن گئے ورنہ تو رکنا مشکل ہو جانا تھا چلو بڑے صحیح وقت پہ آئی اور میرے پاس صحیح بہانہ بن گئے اور میری جان چھٹ گئی اور دوسرا جو ہے اس کو بیماری آئی ہے اور وہ کہہ رہے اور وہ تڑپ رہے اور وہ ترس رہے وہ کہتا ہے آئے بیماری آنی تھی تو ابھی آنی تھی آئے ابھی نہ آتی آئے مجھے بیماری آ گیا وہ جاننے کے لئے تڑپ رہے اور خود بھی تڑپ رہے اور جو نہیں جا رہے نا ان کو کہہ رہے دیکھو میں تو بیمار ہو گیا ہوں میں نہیں جا سکتا تم تو چلے جاؤ یہ وہ مخلص ایسا معذور جس کے دل میں ابھی اخلاص ہے نا وہ اس کے لئے اللہ نے کہا اس کے لئے کوئی حرج اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اطراز کا موقع ہی نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے سواریاں بہم پہنچائی جائے آپ کو پتہ ہے سفر بہت لمبا تھا اور بہت سے ایسے غریب لوگ تھے جو جانا تو چاہتے تھے جہاد میں اپنا نام بھی مجاہدوں کی لس میں لکھواتے تھے لیکن ان کے پاس سواریاں ہی نہیں تھی اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لئے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا تو بہت سے لوگ تھے اپنے ہمسائیوں سے سواریاں مانگتے تھے بانٹنے کا تذکرہ کرتے تھے مالداروں سے کہتے تھے ہمیں سواریاں لے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ میں سواری کا بندوست نہیں کر سکتا تو مجبوراں واپس گئے اور واپس کیسے جاتے تھے چلو ٹھیک ہے ہم نے تو قائم نہیں جا سکتے چلو خیر ہے نہیں حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے اللہ کو کیا پسند ہے اِنَّمَا لَمَالُ بِنِّنِّيَاتِ عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے میرے رب الیمم بی ذاتِ صدور وہ دلوں کا خلوص دیکھتا ہے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے دلوں کی حالتوں کو بھی پرکتا ہے صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتا وہ روتے وے واپس جاتے تھے البتہ اطراز تو ان لوگوں پر جو مالدار بھی ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کر دیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تھپائی لگا دیا اس لئے اب کچھ نہیں جانتے اللہ کی ہاں ان کی اس روش کا نتیجہ نکلنے والا ہے یہ لوگ جو بچارے روتے وے واپس جاتے تھے ہمیں بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبو کے لئے سفر کیا اور آپ ابھی آدھے رستے پر ہی گئے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تمہارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی وادی تہہ نہیں گئی کوئی ندی نالہ عبور نہیں کیا لیکن وہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ عجر میں برابر کے شامل ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں نا رکھنے کی بنیاد پر لوٹا دیے گئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے بھی ان کی قدردانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے عذر پر ان کے لئے عجر کا وعدہ کیا جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہ ترہ کے بہانے تلاشیں گے اب واپس آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے مدینہ جاؤ گے تو منافقوں نے تو آ جانا ہے بڑے چرب زبان ہے جھوٹے بہانے تراشیں گے ہمیں یہ وچھاتی ہمیں یہ وچھاتی ہم اس لئے نہیں کہتے تو آپ کو نا پہلے وان کیا جا رہے ترہ ترہ کی عذرات پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے پھر تمہیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہوگا جو کھلے چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کر لو تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں کن کو کہا جا رہے ہیں منافقوں کو یہ گندگی ہیں ان کا اصل مقام جہانم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی یہ دیکھ لیجئے یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نفاق ایک دفعہ نہیں اللہ بارخا منافقوں کا انجام جہانم بتا رہے ہیں اصل مقام جہانم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس عمر کی امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے بھی ناواقف ہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اللہ سب کو جانتا اور حکیم اور دانہ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس سے اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے خط میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں قس دیا ہے حالانکہ بدی کا چکر خود ہی انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لئے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا وہ بڑا غفور الرحیم وہ مہاجرین اور انصاد جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ لوگ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم و شان کامیابی ہے تمہارے گرد و پیش کے جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے ہیں منافق اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے تاک ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت کہ ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ سزا کیلئے واپس لائے جائیں گے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا اگر تھوڑا سا دہرہ لیجئے دو قسم کے گروہوں کا ابھی تک تذکرہ ہوا ہے نا ایک وہ جن کا عذر تو کچھ بھی نہیں تھا کوئی جائز شرعی عذر نہیں تھا لیکن بلا عذر وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اپنے موت کے ڈر اپنے مالوں کی محبت کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ گئے نہیں تھے اور پھر یہ ترہ ترہ کی چالیں بھی چلتے تھے دھوکے فراڈ جھوٹے عذر تراشتے تھے ان پر اللہ نے تبصرہ کیا سب سے پہلے اور بہت کڑا تبصرہ کی اور بڑی تردید کر دیا اور جہنم بار بار ان کا انجام بتا دیا اس کے بعد پھر اللہ نے حقیقی معظوروں کی بات کی جو واقعی معظور ہیں لیکن دل میں مخلص اور محسن بھی ہیں ان کا تذکرہ اب پھر اس کے بعد ایک تھرڈ کیٹگری بھی موجود تھی یہ دس صحابہ تھے جن کا تذکرہ آتا ہے اور یہ دس صحابہ دو گروپس میں ان کی رداد آتی ہے ایک ساتھ اور ایک تین یہ ساتھ وہ ہیں جو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنزر اور ان کے ساتھی اور تین صحابی الگ اب پہلے ان ساتھ صحابہ کی رداد آئے گی اور پھر اس کے بعد ان تین صحابہ کی رداد آئے گی اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے صاحب ایمان سوالے صحابہ اکرام تھے اور بڑے مخلص تھے اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ساتھی تھے اور بڑے مشکل حالات میں غزوات میں شامل رہ چکے تھے کچھ ان میں سے بدری صحابی بھی تھے لیکن بس اس طفعہ مختلف وجوہات کبھی سستی کبھی مال کی محبت کبھی اہل خانہ کی محبت غالب آئی تھی اور یہ اپنی ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر اس طفعہ جہاد میں جانے سے رک گئے تھے ان پر اب آگے تب سرائے گا عذر کوئی نہیں تھا لیکن اندر اخلاص اور ایمان اور صالحیت بہرحال موجود تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اطرافیں خطا کر کے توبہ کر لی تھی تو پہلا سات لوگوں کا گروہ یہ حضرت ابو لبابہ بن ابو المنظر اور ان کے چھ ساتھی ان کے روداد ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ سات لوگ تھے صحابہ اکرام تھے یہ ان میں سے اکثر بدری صحابی تھے مختلف غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے جنگی مارکوں میں شامل ہوتے رہے تھے کچھ مہاجر تھے کچھ انسار مدینہ تھے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے لیکن بس سستیاں قاہلیاں دنیا کی محبت پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توق بن گئی اور بس اس طفعہ جہاد میں جانے سے محروم ہو گئے اب جب یہ مدینہ میں پھرتے تھے اور وہاں پہ منافقوں کے ٹولوں کو دیکھتے تھے اور پھر مازوروں یا موتاجوں کو دیکھتے تھے تو یہ بہت کرتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے اور بہت دکھی ہوتے تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا پتہ چلا ان کے واپس آنے کی خبر آئی تو پھر یہ اتنے پریشان اور اتنے زیادہ گھبر آئے کہ یہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیسے ہوں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کیسے کریں گے اور ہم ان کو جواب کیسے دیں گے ہم انہیں کہیں گے کیا ان کے پاس تو کوئی عذر تھا ہی نہیں اپنے گناہ کا احساس بڑا شدید تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی کا احساس بڑی شدت سے تھا اور صرف احساس شدت سے نہیں تھا اس کا اطراف تھا اس پر ندامت بہت زیادہ تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے سب ساتھوں کے ساتھوں نے مل کر پھر متفق کا طور پر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہمارے یہ گھر ہمارا یہ کھانا یہ پینا یہ سونا یہ دنیا کی آرائش اور آرام اسی نے ہمیں روکا ہے نا اسی نے ہمیں سرکشی پر مجبور کی اور اسی نے ہمیں رحمان کے بندے کی بجائے شیطان کے بندے اور اپنے نفس کا غلام بنا کے رکھ دیا تو یہ نفس کی آسائش کی چیزیں کھانا پینا سونا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور انہوں نے قسمیں کہا لی کہ جب تک ہمارا رب جب تک ہمیں رب کی طرف سے کوئی بخشش یا کوئی ہمارے لئے خکم نہیں آئے گا نہ ہم کھائیں گے نہ ہم پییں گے نہ ہم سویں گے اور پھر انہوں نے اپنے عزق کارب اور رشتداروں کو یہ کہتا کہ اب مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باند دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے اگر باندے نہیں ہوں گے تو پھر انسان ہے وہ تو سو جائے گا تو انہوں نے کھانا پینا مطلب آپ دیکھیں کہ بھوک ارتال ہوئی یہ بھوک ارتال تھی آج یہاں پہ لوگ بھوک ارتال کرتے ہیں تو شاید اپنی دنیاوی اگراز و مقاصد میں اور اول وہ بھوک ارتال ہوتی بھی نہیں ہے پیچھے کھانے میں کھانا سب چل رہا ہوتے ہیں بھوک ارتال ہوتی ہے تو شاید اپنی پیر ریس کے لیے ہوتی ہے اپنے گریٹس کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے اپنی پرموشنز کے لیے ہوتی ہے پتہ نہیں اپنی دنیاوی مرات کے لیے لوگ بھوک ارتالیں کرتے ہیں وہاں پہ بھوک ارتال ہو رہی ہے کہ رب راضی ہو جائے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی رحمت کو شامل اخال کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اپنی بخشش کی اپنے گناہوں کی بخشش کی قبولیت کے لیے بھوک ارتال ہو رہی ہے ستونوں سے باندھ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے پر یہ بھوکے پیاسے نیند کے بغیر یہ بخوش ہو گئے تھے غش کھا کر بخوش ہو گئے تھے پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی ان کی قبولیت دعا ان کی بخشش کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی تھی ان کی توبہ کی دعا کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی تھی اور جب ان کے کھولا گیا تھا اور ان کو آیات سنائی گئی تھی تو میں پتہ چلتا ہے حضرت عبوالعبہ بن نبی المنزے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال نہ دے دوں میں اپنا سارا مال جو میرا مال میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا یہ دنیا کے آرام اور اسائشیں میرے گھر یہ میں اپنا سارا مال اللہ کے لئے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں فی سبیل اللہ میں دے دیتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کچھ اپنے لئے رکھ لو باقی دے دو تو لہٰذا انہوں نے کچھ خیبر کا حصہ اپنا رکھ لیا تھا اور باقی جو ہے انہوں نے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا تھا تو یہ وہ واقعہ ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے پڑھ لیجئے پھر میں کچھ اصول بتاتی ہوں اللہ فرما رہے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا تھا ان کا عمل مخلوط تھا کچھ نیک ہے کچھ بد ہے بد کیا تھا کہ ظاہر جہاد میں نہیں کہتے سستی کی تھی کاہلی کی تھی خبہ دنیا میں رہتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور اچھا عمل کیا تھا اطراف خطا کر لیا تھا اپنی کمی تو ہو گئی تھی بشری تقازوں پر حدیث کہتی ہے نا کلوں بنی آدم خطان سارے کا سارے آدم آدم کے بچے خطاکار امٹی کے پتلیں ہیں خطا کے پتلیں ہیں خطائے ہوں گی لیکن خیر الخاتین بہترین خطاکار کون ہوتا ہے خیر الخاتین بہترین خطاکار وہ جو توبہ کرتے ہیں ان کا نیک عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا محاصبہ کرنے کے بعد اپنی کمی اور کتاہی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا وہ جو اللہ قرآن میں جنتیوں کی صفت بتاتا ہے نا وَلَمْ يَسِّرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَخُمْ يَعْلُمُونَ کہ جانتے بوچھتے اپنے گناہ اپنی کمی کو جاننے بوجھنے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اسرار نہیں کرتے اس کو کور آپ نہیں کرتے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے اور اس کا گناہ کسی اور پر ڈال کے گیٹ اوے اور اسکیپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ایکسیپٹ کر لی پھر ندامت بہت تھی پھر ندامت اللہ کے سامنے بہت تھی پشمانی بہت تھی اور رو رو کے روٹھے وے رب کو رازی کرانے کا انداز بہت تھا پھر قربانی بڑی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور پھر توبہ کیسی تھی توبہ تو نسوخ تھی کہ اس کے بعد گناہ کے کرنے کا ارادہ تو در کنار گناہ کو کرنے کا تصور بھی نہیں تھا کرنے کا تو کونسپٹ ہی نہیں ہے اس کے نزدیک بھی پھٹا یہ جب توبہ ہوتی ہے توبہ تو نسوخ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے توبہ کی قبولیت کو سارے انداز نظر آ رہے ہیں توبہ کی قبولیت کے سارے اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں اور پھر صدقہ انہوں نے صدقہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے معلوم میں سے صدقہ لو وہ ان کو نیکی کے راہ میں بڑھاؤ اور ان کی حق میں دعائی رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کی وجہ تسکین ہوگی اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے صدقہ اور خیرات جب کوئی شخص استغفار کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے اپنے گناہوں سے طائب ہو کے رب کی طرف پر لٹتا ہے تو توبہ کے ساتھ صدقہ اس کی بخشش کی دعا اور اس کی توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتا ہے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے وہ بڑی پیاری مثال سنی انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے کپڑے کو صرف گندہ یا میلہ کچیلہ یا داغ لگ جاتے ہیں ہمارے کپڑے کی اوپر اس کو جب ہم صرف نل میں پانی سے دھوتے ہیں تو صاف تو وہ طبی ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو نل کے پانی میں سابن لگا کے دھوتے ہیں تو وہ زیادہ اجلہ اور زیادہ صاف ہو جاتا ہے تو بس یہی ماملہ گناہوں کا ہے جب صرف ہم آنسو بہا کے ندامت اور استغفار اور بخشش کی دعاوں سے ہم ماملہ کرتے ہیں تو بھی ہمارا دامن گناہ کے دھبے سے دھل جاتا ہے لیکن ہم جب صدقے کا سابن لگاتے ہیں تو پھر گناہوں والا دامن زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور اجلہ ہو جاتا ہے اللہم جعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں میں سب سنتا اور جانتا ہوں کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان لوگوں سے کہہ دو تم عمل کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز اب کیا ہوتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے سب کو جانتے ہیں وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو کچھ دوسرے لوگ ہیں کون اب وہ تین صحابہ اکرام ساد کی تو توبہ قبول ہو گئی انہوں نے تو اپنے آپ کو بندوا لیا تو اور کس شان سے رب کی طرف پلٹے تھے تو توبہ تو نسو کر کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ آ گیا کچھ دوسرے بھی ہیں وہ تین ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوئے ان کا ریزلٹ بھی لیٹر ہون تھا ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی چاہے اللہ انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے وہ سب کچھ جانتا ہکی مردانہ ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرص کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے قفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب برسر پیکار ہو چکا تھا یہ کونسی مسجد ہے مسجد زرار اس کو حیات طیبہ کی تاریخ میں مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے زرار زرر سے جو زرر کی نیت سے بنائی گئی ہے امت مسلمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مدینہ میں اسلام کو زرر کی نیت سے جو بنائی گئی تھی یہ مسجد زرار تھی ابو آمیر راہب یہ ایک پادری تھا یہودی پادری تھا اور اگر ہم دیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نہیں آپ کا مذہبی ریلیجس اپنینٹ تھا عبداللہ بن عبی تو آپ کا پولیٹیکل اور آپ کا سیاسی اپنینٹ تھا یہ ابو آمیر راہب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی یا ریلیجس اپنینٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی دین کی بڑی دکان چمکا رکھی تھی اور یہ بڑا ریناؤنڈ سکولر تھا یہود کا اور لوگ اسے بڑے مسئلے مسائل پوچھتے تھے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے دین کی بزار اور اس کا دین کا دکان جو اس پرزاد پڑ گئی بس اس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور دشمنی اور حسد اور کینے کا شکار ہو گیا اب یہ زبان سے تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ ان منافقوں میں سے تھا اور یہ منافقوں کا سرغنہ تھا اس نے چونکہ اب تک منافق اور سارے فاسق جو مدینہ کے تھے یہ فتنہ تو کر رہتے لیکن کچھ منتشر سے تھے کچھ بکھرے بکھرے سے تھے تو اس نے یہ سازش کی کہ منافقی نے مدینہ کا ایک مرکز بنایا جائے تاکہ سب منظم ہو جائیں اور نائز ہو جائیں اور ہم متحد اور منظم ہو کے مسلمانوں کے خلاف اپنی کوششیں کر سکیں یہ منتشر اور بکھریوی سازشیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہی اب منظم کرنے کے لیے جو امارت اس نے بنانے کا ارادہ کیا اور اعلان کیا وہ ایک مسجد تھی اور مسجد اس نے بنانے کا جواز ایسے دیا اس نے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دیکھیں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ مدینہ میں بڑھتی جاری اور مضافات تک مسلمان جو ہیں وہ پھیلتے چلے جارے اور دور سے مدینہ کے دور سے لوگوں کو ہر وقت مسجد نبی میں آنا مشکل ہوتا ہے تو ہم مسجد نبی سے ہٹ کے ذرا دور مضافات کے لوگوں کے لیے ایک الگ مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ سب لوگوں کے لیے آنا سہل ہو جائے اصل میں یہی نفاق ہوتا ہے کالور فیل کا تضاد ظاہر باطن کا فرق نیت پیچھے مشکین کا مرکز بنانے کے لیے تھی منافقین کا مرکز اور سنٹر اور ان کے تنظیم کا ایک اکھاڑا بنانے کی تھی لیکن اوپر سے بڑی چکنی چپڑی بات نے کہ مسلمانوں کی نمازوں کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی اور پھر اس کی افتتاہ کے لیے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگوانے کے لیے کہ آپ کی مہر لگ جائے تاکہ اس کی جو بات ہے وہ بھی صحیح ثابت ہو جائے افتتاہی تقریب یا اوپننگ سیرمنی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبوک کی تیاری میں بڑے مصروف تھے آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پہ آ کر اس کا افتتاہ کروں گا ویسے بھی آپ کوئی بدگمانی کبھی نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کے دلوں پر قرید اور نقب تو نہیں لگاتے تھے اور آپ کے پاس غیب کا علم بھی نہیں تھا بہشی تقاسوں پر واپسی کے سفر پر ان آیات کو نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ مسجد زرار کی اصل حقیقت اس کا مقصد اور اس کے پسے پردہ جو ساری سازش مسلمانوں کے خلاف تھی اس کی خبر دی گئی اللہ نے اس کے ڈھانے کا حکم دیا آپ مدینہ جب پہنچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو بھیج کر اس مسجد کو ڈھا دیا اور اسے مسجد زرار کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے آپ دیکھیں کہ مسجد کے بنانے کا کام کتنا افضل کام ہے حدیث میں الفاظ ہے کہ جو شخص اس زمین پر اللہ کے مسجد بنائے گا اللہ سبحانہ تعالی ویسا اس کا گھر جنت میں اس کے لیے ویسا ایک گھر بنائیں گے کتنا خوبصورت اور کتنا افضل عمل ہے لیکن اگر مسجد کی تعمیر کا کام ہی کسی غلط نیت یا ارادے سے کیا گیا تو وہ اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہے نیت کی اصلاح کتنی زیادہ ضروری ہے اور میرا رب صرف ظاہری عمل کو نہیں ہمارے باطن اور ظاہر دونوں کو دیکھتا ہے گویا ظاہر اور باطن کا آپس میں ایک ہونا اور ان کا اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا ضروری ہے اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ بھی دہرادو پیچھے بات غزبہ خود نے ہوئی تھی یہ ابو آمیر جو مسجد زرار کا میمار ہے یہ باپ کس کا ہے اس کا بیٹا کون ہے حضرت ہنزلا اتنے بڑے منافق کا بیٹا اور بیٹا حضرت ہنزلا جو نفاق کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں کہ ہنزلا منافق ہو گیا ہنزلا منافق ہو گیا حضرت عمر کو پکڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی رودات بتاتے ہیں کہ آپ کی میں فیل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اور ہوتا ہے میں گھر میں ہوتا ہوں تو ایمان گھٹ جاتا ہے میں تو منافق ہو گیا آپ نے بڑی محبت سے شفقت سے فرمایا تھا کہ ہنزلا ایمان تو گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایمان تو گھٹا بڑھتا رہتا ہے اور ہنزلا اگر تمہارا ایمان جیسا میری محفل میں ہے نا اگر اپنے گھر کے بستر پر بھی ویسا ہی ہو تو پھر تو فرشتے آسمان سے اتریں اور تمہارے ساتھ مصافح کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی تو پھر کچھ قدرے جو ہے آفاق کا ہوا یہ باپ اصل میں منافق تھا نا تو پھر نفاق کی بہت زیادہ فکر تھی اور میں نے وہاں پہ بھی اس دن آپ کو یہی بتایا تھا کہ اگر ابو آمیر راہب کا بیٹا ہنزلا بن سکتا ہے تو آج کے بعد کوئی اولادیں اور کوئی بچے یہ کہہ کے گیٹ اوے نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں سیکھا کہ میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا ہم تو نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہمارے گھر میں محول ہی نہیں تھا ہم تو قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ امبہ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہمیں تو اببہ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے نہیں سکھایا ہمارے پیرنٹس کا محول نہیں تھا ہمارے گھر میں محول نہیں تھا اگر ابو آمیر کا بیٹا حضرت ہنزلا اور حضرت ہنزلا کون ہے یہ جو اخت کے میدان میں جنابت کی حالت میں ایسے گئے تھے کہ جنابت سے غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا اور ایسے چلے گئے میدان جنگ میں اور شہید ہو گیا اور پھر کیا لقب ملا تھا غسیلِ ملائکہ صحابہ اکرام نے دیکھا تھا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے آسمان سے اترے تھے اور ان کو تصنیم کے پانی سے غسل دیا تھا وہ جنت کا چشمہ تو یہ غسیلِ ملائکہ بن جاتا ہے اگر ایک فاسق منافقوں کے سرداروں کا بچہ جو ہے وہ اتنا اتنے بڑے درجے پر پہنچ جاتا ہے دنیا جہان کی چیزیں اولادیں ماں باپ کے بعد سکھاتی ہیں مجھے بتائیں ہمارے لیپ ٹوپس اپریٹ کرنا ہمارے سوشل میڈیا کی اوپر نیوز فیڈیں سیکھنا اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس بنانا اپنی پروفائلیں بنانا ہماری امہ نے سکھایا تھا یہ سارے کام ہمارے بابا نے سکھائے تھے ہم دنیا جہان کے کام کاج اپنی مرضی کے سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں اور پھر جہاں دین کی بات آتی we try to get away by saying کہ اببا نے نہیں سکھایا اور امہ نے نہیں سکھایا اور ہمارے محول میں ہی نہیں تھا اور ہمارے گھر کے اندر یہ رواج ہی نہیں تھا nobody can get away by saying that اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین امان اور اسلام عطا فرما تو یہ مسجد زرار کی عبرودات پڑھیں اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا علادہ تو بھلائی کے سوا کوئی دوسری چیز کا تھا ہی نہیں مگر اللہ گوائے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں تم ہرگز اس امارت میں نہ کھڑے ہو جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے کونسی مسجد نبی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہیں کہ تم اس میں عبادت کیلئے کھڑے ہو اس میں تو ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیز کی اختیار کرنے والے پسند ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد خدا کے خوف پر اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہے یا وہ جس نے اپنی امارت ایک وادی کی کھوکلی بے سبات کا گر پر اٹھائی ہے اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری ایسے ظالموں کو اللہ کبھی سیدھی ران نہیں دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی تھی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دلی پارا پارا ہو جائیں اللہ علیم حقیم ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اللہ اکبر بخات ایک خوبصورت سے سودے اور ایک بڑے امدہ اور بہترین تجارت کا تذکرہ ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک سودا کر رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو ایک تجارت پر ایک ٹریڈ پر ایک باٹر پر ابھار رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے رحمان رب نے بنا لی ہے ایک جنت میرے رحمان رحیم رب نے بنا لی ہے سجا لی ہے برپا کر لی ہے ایک جنت اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس سے اپنے محبوب بندوں کو صاحب ایمان سالحین کو اس جنت میں پھر دو اللہ ہمیں ان میں بنا دے اور وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے کے دیکھو میں نے تمہیں جانے دیئے میں نے تمہیں جان دیا جسم دیا طاقتیں دیا صلاحیتیں دیا قوتیں دیا علم دیا فن دیا خونت دیا یہ سب جانوں کا ماملہ میں نے دیا میں نے تمہیں مال دیا ارسیانے بنو ہوشمند بنو میری دیوی جان میرے دیوی مال میری دیوی صلاحیت اور میرے دیوی مال میں سے تھوڑا سا مجھے لوٹا دو تھوڑا سا مجھے دے دو میں اس کو آخرت انویسٹمنٹ بینک میں رکھوں گا وہ جو سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تھا مسلو اللہ زینہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خج کرتے ہیں قَمَسْلِ حَبَّةٍ سات سو گناہ بڑھا دوں گا تمہیں میرے دیوی جان میرے دیوی مال میں سے تھوڑا سا مجھے لوٹا دو میں اس کو بڑھا چڑھا کہ تمہیں اس دن جنت کے گھر کی قیمت کے لیے تمہارا یہ کرنسی کیش اس وقت تمہارے لیے مویسر کر دوں گا میرے دیوی جان اور مال میں سے دو حدیث کیا کہتی ہے جب تم میں سے کوئی خلال مال میں سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اس کو یوں بڑھاتا ہے اس کو یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے تو وہی رب کہہ رہا ہے میری دیوی جانو اور مالوں میں سے مجھے لوٹا دو میں تمہیں اس کے بدلے جنت کا گھر دیتا ہوں جنت کے گھر کی قیمت جنت کے گھر کا سودا کرنے کے لیے یہ باٹر سکھایا جا رہا ہے مجھے بتائیں کیا دنیا کا گھر بغیر خرچ کے بن جاتا ہے دنیا کا گھر کیا بغیر خرچ کے بنتا ہے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کتنی محنتیں مشقتیں کرنی پڑتے ہیں کتنی قربانیاں لگانی پڑتے ہیں کتنے تن مندھن لگانے پڑتے ہیں پھر دنیا کا گھر بنتا ہے ساری زندگی وہ میاں بیوی شادی کے کچھ سالوں کے بعد وہ پیسے جوڑنے لگتے ہیں وہ کماتے ہیں پھر جوڑتے ہیں پھر سیف کرتے ہیں اپنی ضرورتیں اپنی خواہشیں اپنی ڈیزائرز کو بچت کر کر کے کر کر کے پھر کئی مشکل سے ایک پلوٹ آتا ہے پھر اس کا نقشہ بناتے ہیں پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں پھر گھر بناتے ہیں پھر کیسے اس کو بھرتے ہیں اور end of the day یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ایک حکیر سا ایک عارضی سا گھر بنتا ہے جس پہ شاید زندگی کی سارا مال وقت صلاحیتیں جوانیاں عارضویں لگا دیتے ہیں جس کے بنانے کے لیے ایسے ہے کی نہیں ہے کتنی سٹرگل کے بعد ایک اپنا گھر بنتا ہے پھر جو کتنا عارضی ہے سارا مال وقت صلاحیتیں یہ دنیا کا عارضی گھر لگا جاتا ہے وہ جنت کا گھر وہ جنت کا گھر جہاں آپ نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیہاں سے بہتر ہے وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محبوس کی وہاں کا گھر کیا بغیر کسی قیمت کے بن جائے گا کیا بغیر تن مندھن کے بن جائے گا وہ جنت کا گھر جس کی ایک ہیٹ سونے کی ایک ہیٹ چاندی کی جس کا چھت سفید موتی کے تراشے ہوئے موتی کا تراشاہ وہ گھر اور پھر جس میں عود کی خوشبو مساکن و تویہ وطن وہ گھر جس میں برطن بھی سونے اور چاندی کیوں گے وہ ایسے بن جائے گا بنانا چاہتی ہیں اچھا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں یہ قیمت ہے جان ہے مال ہے لگانا چاہتی ہیں اللہ کے ساتھ سودہ کھرا کرنا چاہتی ہیں وہ حدیث آتی ہے نا کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے چیب میں ہاتھ ڈالا جان ہے ہاں الحمدللہ ہے مال ہے ہاں الحمدللہ ہے تو بس اگر مال ہے تو امت کی مسکین نہیں بن جانا امت کی فقیر نہیں بن جانا آپ نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر وہ کا جس کے پاس مال ہے ارے یہ سودا نہیں کرتا یہ سودا نہیں کرتا اس نقد کیش کے لیے آخرت انویسمنٹ بینک میں وہ احمق انویسٹ نہیں کرتا دنیا کا کوئی بینک اتنا شور شاٹ منافعہ نہیں دیتا دیو نو آف اینی بینک سیون ہنڈرڈ ٹائمز پروفٹ شور شاٹ اور کتنا احمق ہے انسان کہ اس میں پھر انویسٹ نہ کرے اور اس وقت کے لیے انویسٹ نہ کرے جب بالکل خالی خاتھ ہوں آپ کی جیب میں جان بھی ہے آپ کی جیب میں مال بھی ہے اللہ ہمیں سودے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے تن من دھن اس جنت کے گھر کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تو مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں وہ کیا کرتے ہیں جنہوں نے سودا کیے پس پھر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے ہیں اور مرتے ہیں مارتے ہیں مارنے پہ اتر آتے ہیں انہوں نے تو سودا ہی بڑا کر لیا ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ اللہ کے اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات میں انجیل میں قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں پس خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ سیلیبریٹ کرو اپنے اس سودے کو جو تم نے رب سے چکا لیا یہی بڑی کامیابی اللہ سے سودا کرنے والوں کی صفات پتہ کیسے ہیں اتائبون سودے کی قیمت کی ادائیگی میں جب ہلکا سا ڈیفولٹ کرتے ہیں اللہ معافی دے دینا معافی دے دینا نا 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 میرا سودا کہیں خراب نہ ہو جائے میرا اللہ کے ساتھ یہ باٹر کہیں بگڑ نہ جائے اتائبون توبہ کرنے والے العابدون جس کے ساتھ سودا کی ہے اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی آجزی کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں والخامدون جس رب سے سودا کی ہے اس کے گن گاتے پھرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں اسائے خون چلتے ہیں پھرتے ہیں سیاحت کرتے ہیں لوگوں سے جس ذات سے سودا کی ہے اور ذات کا تعریف کرواتے ہیں لوگوں کے اندر سیاحت کر کے لوگوں سے اس سودے کا تعریف کرواتے ہیں راکیون اس ساجدون جس سے سودا کی ہے اس کے آگے جھک جھک جاتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جس رب کے ساتھ سعودہ کی ہے اس رب کی رضا کی خاطر اس کی بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اور بدنی کو روکتے ہیں جس رب کے ساتھ سعودہ کی ہے پھر اس سعودہ کی حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ ماملہ تیہ کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بکشش کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستخق ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے جو بکشش کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی نا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اسے بیزار ہو گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب اور نرم دل والا اور متقی اور بردبار آدمی تھے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کریں جب تک انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے مگر چب انہوں نے اس کجی کی پیروی نہیں کی نا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بشک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے اور پھر اب آیت نمبر 119 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دس صحابہ تھے ساتھ کا واقعہ اور معافی کی روتاعت تو پہلے ہی آگئی تھی بکوز ان کا خلوص بہت تھا ان کی توبہ توبہ تو نسو تھی انہوں نے صدقہ خیرات بھی کیا تھا تین کا معاملہ ابھی لیٹر آن چھوڑا گیا تھا اب یہاں پہ آیت نمبر 118 میں اللہ فرما رہے اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی پوسٹ پون کیا گیا تھا کب؟ جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار یعنی بوجھ ہونے لگیں تھی اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے توبہ کی تو پھر کیا؟ اتنی پیاری لگتی ہے نا مجھے یہ آیت اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا کیوں؟ تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں وغفور الرحیم رب رحمان رب ان کی طرف پلٹا رب ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ رب کی طرف متوجہ ہوں وہ بڑا طواب اور رحیم رب وہ طواب اور رحیم رب اب ان تین لوگوں کی توبہ قبول کر رہے اور کیا خوبصورت ہے وہ واقعہ یہ تین صحابہ اکرام حضرت قاب بن مالک حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی یہ تینوں اپنی اپنی وجوہات بتاتے ہیں اور ان کی وجوہات جو ہم نے کل آیت پڑی تھی نا دیکھو اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری ازواج تمہارے رشتدار وہ مال جو تم کماتے ہو وہ تجارتیں جن کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے اور وہ تمہارے گھر مساکنوں طرزہ ہونا وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے پھر فتح اب بس ویٹ کرو اللہ نے ان کو ویٹ کر کے اس کی تشریح دکھا دی ان کا ریزہ لیٹرون تھا کیونکہ ان کی یہ محبتوں کے پیمانے کریکٹ نہیں رہے حتیٰ یعطی اللہ اللہ ایک فیصلہ لے آتا ہے میں فاسقوں کو ہدایت سے محروم کر دوں گا حضرت حلال بن امیہ اپنی وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا بات یہ ہے کہ ہم جب مکہ میں تھے تو ہمارے اہل خانہ متفرق شکلوں میں ہجرت کرتے رہے کبھی ایک ہجرت خبشاہ کا پہلا دور پھر دوسرا دور پھر کچھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو گویا ہم سب اہل خانہ بلکل منتشر ہو کر بکھر چکے تھے اور آپ بہت سالوں کے بعد آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد کہتے ہیں بہت سالوں کے بعد ہم سب اہل خانہ اب مدینہ میں اکٹھے جمع ہوئے تھے سمجھ میں آئی ہے بات کونسی محبت ہے اہل خانہ کی محبت فیملی ٹائم اہل خانہ کی محبت جو ہے نا وہ احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی ہو گئی وہ تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے ازواج تمہارے اشیرات اکم ان کی محبت اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت پر غالب ہو گئی تھی اللہ نے کہا بیٹ کرو میں تمہارا معاملہ تو بعد میں بتاؤں گا اہل خانہ کی محبت اور فیملی ٹائم کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا شوق جو ہے نا بس یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا اور یہ جہاد میں نہیں گئی تو گوئی یہ سارا واقعہ جو تین صحابہ کہنا اس آیت کی عملی تشریق بتاتے ہیں حضرت مرارہ بن ربی اپنی واقعہ اور اپنی وجوہات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو اس وقت یہ بدری صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میرے دو باغ تھے اور کیا خوب باغ تھے اور کہتے ہیں کہ ان دو باغوں میں میرے دو گھر تھے اور کیا خوب گھر تھے اور کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں تھی اور ٹوٹ کے محبت کرنے والی بیویاں تھی اور کہتے ہیں کہ میرے گھر بڑے آرام دے تھے میرے گھر اتنے آرام دے اور اتنے تھنڈے ویسے بھاگ کے اندر گھر تھے کہتے ہیں بڑے آرام دے بڑے گھر جو ہے وہ تھنڈے تھے یہاں تک کہ میری دروازوں کی اوپر خسیں پڑی ہوئی ہو تھنڈے تاریخ سر گرمی ٹکا کے پڑھ رہی ہے اور ان کے تھنڈے اندھیرے اور پھر بیویوں سے محبت والے پرسکون گھر یہ وہ ہے مسا کنو ترزا اونا وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ میرے باغ میرے باغوں نے پھل لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی یہاں تک کہ خوشے پھلوں سے لدے ہوئے تھے شاید شاید میرے باغ مدینہ کے سب باغوں سے زیادہ پھل لائے تھی یہ کیا ہے تجارتن تکشا اونا یہ تجارتن تکشا اونا یہ کاروبار جن کے مند پڑھنے سے تم پریشان ہو جاتے ہیں وہ اموال ان ایک طرف تم ہوا یہ مال جو تم کماتے ہو یہ تجارتیں یہ محبتوں ان کے لیے سارے ہی فیکٹرز ان کے ازواج بھی ہیں ان کے گھر بھی ہیں ان کے تجارتیں بھی ہیں اور ان کے کاروبار کا مندہ پڑھنا بھی ہیں سارے دنیاوی محبتوں کے فیکٹرز کہتے ہیں یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور میں جہاد میں جانے سے رک گیا اور ہی خوبصورت بتاتے ہیں عزت قاب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری کوئی وجہ تھی نہیں میری کوئی وجہ تھی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا میرے پاس مال بھی تھا میرے پاس طاقت بھی تھی میں پہلے بیمار رہتا تھا ان دنوں میں میں بڑا طاقتور اور صحت مند اور توانہ اور قوت میں تھا میرے پاس مال بھی تھا میرے پاس سواریاں بھی بڑی تیز رفتار تھی میں بڑا خوش ہوا میں جہاد میں جاؤں گا اور میں روز سوچتا تھا کہ میں کل جا کے اپنا نام جہاد کی مجاہدوں کی فیرس میں لکھاؤں گا لیکن آج کا کام کل پہ چھوڑتا رہا کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ بھی نہ چھوڑو سستی کاخلی پاؤں کی زنجیر بن گئی ٹال مٹھول کل سے پرسوں پرسوں سے چوت کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے دعا سکھائی اللہ میں سستی اور کاحلی سے بھی نجات کی دعا مانگتی کہتے ہیں میں آج کل سوچتا رہا پھر مجھے پتا چلا کہ لشکر تو روانہ ہو گیا کہتے ہیں شیطان نے مجھے تھپکی دی تیری تو سواری بڑی تیز ہے تو تو کل مل جائے گا کل چلا جانا پچھائے اس کے کہ پتا چلا کہ لشکر نکلا فوراں ساتھ مل جاتے لیکن اس نے شیطان نے تھپکی دی تیری سواری بڑی تیر ہے تو تو کل مل جائے گا پھر اگلے دن شیطان نے پھر سپکی دی کہ ان کو تو راستہ نہیں آتا تجھے تو راستہ بہت آتے اور وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے وہ آہستہ آہستہ چلیں گے تجھے تو لشکر اتنا راستہ آتا ہے تو تو فوراں ان کے ساتھ مل جائے گا دوسرے دن میں سستی کی طرف شیطان نے مائل کر قائل کر دیا تیسرے دن جب کچھ دل میں پریشانی ہوئی کہ داخیر ہو گئی ہے میں شاید ملوں گا نہیں تو شیطان نے اگلے دن پھر تھپکی دی تجھے تو شارٹ کٹ بھی آتا ہے تجھے تو چھوٹا رستہ بھی آتا ہے تو تو سائیڈ سے جا کے ان کو مل جائے گا انٹرسپٹ کر کے ان کے ساتھ جڑ جائے گا کہتے ہیں یہی شیطان جو مجھے تین دن سستی اور قائلی کی طرف تھپکیاں دیتا رہا چوتھے دن جب بین ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ لشکر تو بہت ہی دور نکل گیا ہے ایسے ہی کرتا ہے یہ خناس ایسے ہی کرتا ہے یہ دوو مبین اور کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا وجہ کیا تھی سستی تھی اور قائلی تھی اور کوئی چوتھی وجہ تھی نہیں اب کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں پیچھے سے پھرتا تھا یا عورتیں یا بچے یا بوڑے بیمار ضعیف نظر آتے تھے یا منافق نظر آتے تھے اور میں کرتا تھا کہ آپ تو نے کیا کر دیا کہتے ہیں دن گزرتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا پتہ چلا آپ واپس تشریف لائے آپ نے مسجد نبی میں دو نفل پڑے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محفل قائم کی منافق آتے جاتے تھے اپنے جھوٹے بہانے تراشتے جاتے تھے اور جھوٹ تراش کے نکلتے جا رہے تھے سب لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد ہاں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طبوک میں تھے تو آپ نے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک سے پوچھا کیا بات ہے مجھے قاب نظر نہیں آ رہے مطلب جسٹ امیجن کہ ایون پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کود ناٹ اگزیوم ان ایکسیپٹ کہ قاب کیسے نہیں ہے تو ایسے ایسوں پر بھی شیطان وار کر گیا تھا اور ایسوں ایسوں کو بھی سستی اور قاہلی نے خراب کر دیا تھا شیطان سے قسرت سے پناہ مانگا کرے اور اللہ حمینی آوز بکا من الاجزی والقسلی کی بھی دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھا کرے مجھے قاب نظر نہیں آ رہے تو ایک صحابی نے حالانکہ یہ حقیقی وجہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ قاب رضی اللہ عنہ کہ ان کو اپنے امدہ لباس اور اس پر خیال رکھنے نے روکے رکھا ہے یہ حقیقی وجہ نہیں تھی بہرحال حضرت قاب فرماتے ہیں کہ میں جب سارے لوگ اپنے اپنے بہانے تراش کے نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ہاں جی اب آپ بتائیے آپ کو کس چیز نے روکے رکھا یہ مطلب آپ کی کیا وجہ تھی تو اس پر حضرت قاب نے فرمایا بڑا پیارا سر جواب لیتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا کے سامنے حاضر ہوتا تو میں ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو رازی کرنے کی کوشش کرتا باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں کیونکہ منافق تو بڑی باتیں بنا کے گئے باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں کوئی جھوٹا عزت پیش کر کے آپ کو رازی کر بھی لوں گا تو اللہ ضرور مجھے آپ سے پھر ناراض کر دے گا اور آپ کو پھر مجھ سے ناراض کر دے گا البتہ اگر میں سچ کہوں تو چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہو مجھے امید ہے کہ اللہ میری لئے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا ایسوں کی بھی معافی قبول ہوتی ہے جن کو پتہ ہوتا ہے حدیث کہتی ہے نا کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آئے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا یقین ہو میرا رب تو میرے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتے ہیں اور پھر سچوں کی بھی تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے سچی توبہ کو بھی اللہ قبول کرتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لئے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا واقعہ یہ کہ میرے پاس کوئی عذر تھا ہی نہیں جسے میں پیش کر سکوں میں جانے پر پوری طرح قادر تھا یہ سچ تھا اللہ نے قرآن میں فرمائے ایک دن ایسا آئے گا کہ سچوں کو ان کا سچ جو ہے فائدہ دے گا یہ ان کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات تو سچی کی ہے اچھا اٹھو اٹھو انتظار کرو جب تک اللہ تمہارے حق میں کوئی حکم ناصر نہیں کرتا اور پھر حکم بھی آ گیا کہ ان کے ساتھ ٹوٹل سوشل بائیکارٹ اور ٹوٹل سوشل مقاعتہ اللہ کا حکم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لانچ کیا اپنے پرائے رشتہ دار امیر غریب سب ان سے بات کرنا چھوڑ گئے تھے حضرت کعب فرماتے کہ میرے دو ساتھی تو اتنے دل پریشان ہوا کہ وہ تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے میں البتہ باہر نکلتا تھا میں باہر نکلتا تھا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا ڈسپلن دیکھیں مدینہ کی بستی کا اپنوں نے باتیں کرنی چھوڑتی تھی اللہ کا حکم آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی پھر اس سے آگے جانے کا کوئی مجالی نہیں کرتا تھا دیکھیں ان دیکھیں اللہ جان رہے ہیں کہتے ہیں میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا میں گلی میں پٹھتا تھا اور بڑا پیارا وہ بتاتے کہتے ہیں میں مسجد نبی میں آتا تھا اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں نہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو محبت تو تھی نا اپنے ساتھیوں کی فکر تو تھی نا اور ویسے ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے نا جب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں محسوس کر رہا ہوتا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اور سلام پھیر کے جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو آپ اپنا شہرہ پھیر لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ میرا دل ایسے دکھ سے پھٹ جاتا تھا ایک دن بتاتے ہیں کہ میرے چچا زاد بیٹے ابو کتادہ وہ اپنے باغ میں تھے اور میں نے ان کو سلام کیا دیوار کے پرے سے انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا میں سلام دیوار کے اوپر چڑھ کے میں نے کہا ابو کتادہ بتاؤ کیا میں مسلمان نہیں ہوں کیا میں مومن نہیں ہوں کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں بڑی بیتنائی سے جواب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں and that was it یہ discipline یہ نظم و ضب جب اللہ نے کہہ دیا ان سے بات نہیں کرنی تو بات نہیں کرنی کہتے ہیں وقت گزرتا گیا چالیس دن گزرے اور پھر حکم مزید آیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں گی کہتی ہے سب کی بیویاں بھی ان کے میکے چلی گئیں صرف حضرت علال بن عمیہ کہ وہ ہلکے سے بلائنڈ تھے ان کی بیوی صرف آتی تھی کھانا پکاتی تھی اور کھانا پکا کے وہ بھی چلی جاتی تھی میکے چلی گئیں پچاسوے دن پچاسوے دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحی آئی اور یہ آیات ناظرین ہوں اور پچاس دن میں آپ کو بتاؤ کیوں تھے بیکوز یہ جو سفر مدینہ ٹو تبوک اینڈ بیک ٹو مدینہ اٹھو فل ففٹی ڈیز اس لیے فتہ رب بزو ان کو ففٹی ڈیز انتظار کے لیے رکھا گیا تھا پچاس دنوں کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ پر وحی کی اور کچھ میں آتا ہے کہ فجر کے بعد آپ کو وحی کی کیفیت ہوئی آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا یہ آیات سنائی اور صحابہ اکرام ایسے جیسے گروہ کی شکل میں حضرت کعب کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں خبر دینے کے لیے حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل کی حالت یہ تھی کہ میں اپنے چھت پر چڑھاوا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں میں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دوں اتنا غم تھا اللہ ہی ناراض ہوگی ہے میرا رب ہی ناراض ہوگی ہے ہم تو رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں رہے ہیں اور رہے ہیں فلمیں ڈرامیں ناچ گانیں جاری ہیں رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خفہ ہے مجھ سے مدینہ کے مسلمان مجھ سے ناراض ہے کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا میں گرا دوں ادھر سے میں نے جمع غفیر مسلمانوں کا بھاگتا ہوا دیکھا اور دور سے ہی وہ مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہتے ہیں سب سے پہلے میرے پس طلحہ بن عبید وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کو آپ نے الخیر کا بھی لقب دیا تھا وہ حضرت علیہ بن عبید آیا اور مجھے قرآن کی آیات سنائیں مجھے گلے لگایا کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ میرے پاس اس وقت صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرا کرتا تھا میں نے کرتا وہی اتار کے صدقے کے لیے دیا اور فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ نے تو مجھے پیچھے دیا اور حضرت عمر بھی پیچھے سے دورتے آ رہے تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے جا کے خبر دوں گے تو میں بھاگتا وہ مسجد نبی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں خوشی سے آپ کا چہرہ تم تمہارا تھا ساتھیوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے ساتھیوں سے رب راضی ہو گیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تم تمہارا تھا اور آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مبارک ہو آج تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے آج تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے ارے وہ دن بہترین ہی ہوتا ہے جب رب راضی ہو جاتا ہے وہ دن بہترین ہی ہوتا ہے جب رب گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ دن بہترین ہی ہوتا ہے جب رب توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اللہم چعلنی من التوابین وچعلنی من المتتوخرین اللہ آج اس دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے اللہ آج ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے انداز سیکھ رہے ہیں اللہ توبہ قبول کرنے والے رب کی شان دیکھ رہے ہیں اللہ تیری بندیاں تیری طرف پلٹیں گی ان کو تھام لینا ان کو اپنا بنا لینا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دینا اللہ ہمیں توبہ تنسو کی توفیت دے دینا اللہ ہماری اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹے بڑوں کے بخش کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں واپس پلٹنے والا بنا لے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے اللہ اس توبہ کے بعد ہمارے گناہوں کو بخش کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تمہیں مبارک و یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا ہی مال اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں میں سارا مال جو ہے وہ صدقہ اللہ کو کرز حسنہ دیتا ہوں آپ نے فرمایا کچھ رکھ لو اور کچھ صدقہ کر دو کچھ اپنے حلو عیال کو دی اور تھوڑا سا جو حصہ تھا ایک غزبے میں مال غنیمت کا ملا تھا وہ رکھ لیا اور اللہ نے توبہ قبول کر لی اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ کب توبہ قبول کرتا ہے جب دل کے خلوص سے توبہ کی جاتی حضرت قاب بن مالک فرماتے کہ جب میں ابو قطادہ سے باہر بات کر کے گیا تو وہاں پہ میرے میں باہر ابھی گیا ہی تھا تو مجھے شاہ غسان کی طرف سے خط آیا اور شاہ غسان جو ایک نیبرنگ مشرے کے علاقہ تھا اس نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنائے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑا ظلم توڑ رکھا ہے تم کوئی زلیل آدمی تو نہیں ہو اس لائے کو کہ تمہیں ضائع نہ کیا جائے قدر کی جائے ایسے کرو ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے حضرت قاب فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی نا میں تو اللہ کے در پہ توبہ کر کے بیٹھا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے فکر مند ہو کے بیٹھا ہوں اور ادھر سے مجھے دشمنوں کی طرف سے کہتے ہیں میں نے یہ خط پھاڑا اور اس کو تنور میں پھینک دیا وہ کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے واپس آیا ہوں اللہ کے در پہ بیٹھا ہوں توبہ کر لیے گناہوں کے لیے جھولی پھیلا لیے اس تغفار کے لیے گریوں ازاری کر رہا ہوں رو رہا ہوں رب کو راضی کرنے کے لیے بس میں رب کے در پہ بیٹھا ہوں میں رب کے در کا سوال ہوں وہ ٹھکرائے گا وہ پھینکے گا وہ نہیں دے گا میں تو اس کے در پہ بیٹھا رہوں گا جب تک وہ میری جھولی نہیں بھرے گا دامت سے رو رو کے بندہ توبہ کرتا ہے سب کا خیرات سے بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ رب اپنی شان سے آکے اس بندے کو قبول کر لیتا ہے اللہمہ چالنی من التوابین وچالنی من المتتوخرین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو سچے لوگوں کا ساتھ دو مدینہ کے باشندو اور گرد نوا کے بدوئیوں کو یہ ہرگز لائق نہ تاکہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہوکے اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگتے اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس جسمانی مشرقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں گے منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں گے اور کسی دشمن سے اداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں گے اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل لکھا نہیں جائے گا یقیناً اللہ کے ہاں موسنوں کا حق کے خدمت مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا بہت جو وہ خرچ اٹھائیں گے سی جہاد میں جو کوئی وادی وہ پار کریں گے ان کے حق میں لکھا نہیں جائے گا تاکہ اللہ ان کے اچھے کانامے کا انہیں صلاح دے اللہ سبحانہ تعالی اب یہ ساری رداد سنانے کے بعد مدینہ کی بستی میں جو فتنہ ہوا اس سارے سینیریو میں وہ کیا تھا منافقوں کا ٹولا یہ آستینوں کے سام منافقوں کا ٹولا جو ہے انہوں نے فتنہ فساد کیا تھا ایمان کمزور ہو گئے تھے نفاق تاک ہو گیا تھا تو معاشرے میں اسلامی معاشرے میں نفاق کو مٹانے اور ایمان کا گاڑا رنگ چڑھانے کے لئے پھر کیا ضروری تھا قرآن اور خدیث کی اشارت ضروری تو اب آیت نمبر وان ٹوئنٹی ٹو میں سورہ پندر میں رکو کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان معاشرے کو نفاق کے فتنے اندرونی جو سارے انتشار اور بگاڑ ہیں ان سے بچانے کے لئے تبلیغ اور دعوت کا طریقہ اور لائے عمل بتایا کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ دین کی دعوت دین کی تبلیغ دینے کے لئے دائی اور مبلغ ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا معاشرہ ہی دائی آنے دین بن جائے سارے کا سارے جو ہیں وہ عالم بن جائے مفتی بن جائے فقی بن جائے ہمارا دین بڑا پریکٹیکل ہے بھئی معاشرے میں سارے کام ہونے ہیں سکول چلنے ہیں کالجز بینکس اگر آپ دیکھیں تو ہسپتال چلنے ہیں فیکٹریاں چلنی ہیں ریلوے چلنی ہیں بسیں گاڑیاں ٹرینیں سب کو چلنی ہے تو معاشرہ کا سسٹم ایوالو ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے ساروں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء دین اور مبلغین اور دائیان اور مشتدین اور فقہاں بن جائیں مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے تو ضروری کیا تھا کہ مختلف جو ریاست ہے اس کے مختلف بستیوں میں سے گلی کچھوں میں سے کچھ لوگ ڈیفینس میں سے آ جاتے کچھ موڈل ٹاؤن سے کچھ گارڈن ٹاؤن سے کچھ لہور سے کچھ جیلم سے کچھ پشاور سے کچھ مختلف علاقوں سے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے آتے اور صرف یہ ہی نہیں مختلف شو بہائی زندگی کے لوگ آتے ڈیفرنٹ سفیرز آف لائف کچھ ڈاکٹر آ جاتے کچھ چارٹیڈ اکاؤنٹ آتے کچھ لوئیرز آتے کچھ پروفیسرز کچھ ٹیچرز کچھ انجینئرز کچھ آرکیٹیکٹس ڈیفرنٹ سفیرز آف لائف اور ڈیفرنٹ پارٹس آف در کانٹری سے لوگ آتے اور وہ کیا کرتے سپیشلائزڈ اسلامی ایڈوکیشن سینٹرز میں آتے میں آپ کو بتاؤں یہ آیت جب میں نے پڑھی تو یہ میرے ان نساء کے قرآن ہاؤس کی تعمیر کا اصل اکثر ٹریگرنگ فیکٹر بنا اللہ نے کہا کہ پورے علاقوں اور پوری بستیوں میں سے وہ لوگ آئیں اور وہ کس کے لئے آئیں وہ دین کی سمجھ پیدا کریں وہ وہاں پہ آئیں انس ہائیلی سپیشلائزڈ ان ہائیلی ریفائنڈ اسلامی ایڈوکیشن سینٹرز کے اندر آئیں وہ وہاں دین کی سمجھ پیدا کریں اور سمجھ پوچھ پیدا کر کے کیا کریں واپس جائیں اپنے اپنے شعب آئی زندگی میں اپنے اپنے سفیرز آف لائف میں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں بشندوں کو خبردار کریں تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں تو ایک بڑا ویل انٹیگریٹڈ ایک ہائیلی انٹرگیٹ سسٹم آف اسلامی ایڈوکیشن جو ہے وہ آرگنائز کر کے سمجھایا اور بتایا گیا اللہ ہمیں اس کے ساتھ جھوڑنے اور جھوڑنے کی توفیق عطا فرمایا اور ویسے ایسے جھوڑنے والوں کے لئے حدیث کا وعدہ بہرحال موجود ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے اور جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے کہوں تم میں سے کس کے ایمان میں سے اضافہ ہوا اس کا جواب یہ کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت اضافہ ہی کرتی ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوئے وہ ان کی سابقہ نجاست پر ہر نئی ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفری میں مبتلا رہتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ ازمائش میں ڈالے جاتے ہیں یہ تو روداد ہے پھر بھی اس پر توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا پھر چپکے سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دی ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہیں تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے تمہارا فلا کا وہ خریص ہے ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہے اب اگر یہ لوگ تم سے مو پھیرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہہ دو حسب اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلتو وہو رب العرش العزوی سورہ توبہ میں بنیادی طور پر جہاد کا مضمون اور جہاد کی اہمیت اور فضیلت اور جہاد نہ کرنے والوں کا انجام بتایا کیا ہے جہاد کے لئے تو دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ اللہ پر توقل اور وقت کی برکت تو آخری آیت میں پھر اللہ پر توقل کا اعلان اور توقل پیدا کرنے والی آیت اور دوسرا وقت کی برکت کا نسخہ بتا دی اللہ پر توقل تو یہی ہے نحسب اللہ نعم مولا و نعم الوکیل تو یہ ایک تو اللہ پر توقل ہے اور دوسری یہ آیت وقت کی برکت اس حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حدیث کی تاقید بھی ہے کہ جو شک صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور اثر کے بعد صبح اور شام کے اذکار میں اس آیت کو سات دفعہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کے کاموں میں وقت میں برکت ڈال دیتا ہے پھر وقت کی برکت ایک اور نسکہ بھی دورہ لیجئے جو چاشت کی نماز کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کی الفاظ ہیں کہ اے ابن آدم تو صبح کی ان چار نوافل سے آجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤ اور چونکہ وقت کی برکت کی بات ہی ہو رہی ہے آج وقت کی بہت زیادہ برکت ہر بات پر لوگ کیا کرے وقت ہی نہیں تھا تو وقت کی برکت کے دو چار کوئیک پوائنٹ سگر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ایک تو دون اس کے میں نے یہ بتائے یہ صبح و شام کے اسکار میں پڑھنا پھر چاشت کی نماز کا پڑھنا پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے دن کی روٹین اور اوقات کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اجس کر لیجئے وقت میں برکت آج اس کے مطابق سونا کھانا پینا جاگنا اٹنا یہ لیلالمین کتنی آپ کے وقت میں برکت ہے کتنے کسے مجھ سے آپ سن چکے ہیں کہ اتنی وقت میں برکت ہے ایک روتی وی لونڈی کو دیکھنے کیلئے وقت ہے ایک بلکتے وی اونٹ کو دیکھنے کیلئے وقت آگ لگائی گئی ہے تو چھوٹیوں کے بلکو جلانے والی آگ کو پوچھنے کیلئے وقت ہے ایک بلبلاتی چڑیا اڑ رہی ہے تو اس کے بارے میں خبرگیری کی وقت ہے یہ آپ کے وقت کی برکت چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے روٹین کو اپنے شیڈیول کو اپنے انداز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیجئے وقت میں برکت آ جائے یہ تو کرنے کے کچھ کام تھے اب کچھ ڈونٹ اپنی زندگی میں سے لحول حدیث کا ورکہ پھاڑ کے نکال دیجئے فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناج کانہ نکال دیجئے اتنا وقت ہوگا کہ آپ کے پاس بہت بہترین کاموں کے لئے وقت نکل آئے گا پھر مزید ایک ڈونٹ اگر کر لیجئے اپنی زندگی میں سے ریا دکھاوا نمود و نمائش نکال کر اپنی زندگی میں سادگی لے آئی آدھا وقت تو ہماری زندگی میں سے یہ ریا دکھاوا نمود و نمائش یہ سپینڈنگ اپنے جوڑے اپنے کپڑے اپنے زیور اپنے گھروں کو سے جان بھرنے میں وقت پورا ریا سراف نمود و نمائش سادگی کی زندگی بھی وقت کی برکت کا نسخہ ہے اللہ کی راہ میں وقت خرچ کریں میرا رب کہتا ہے تم میرے راہ میں مال خرچ کرو گے میں تمہیں سات سو گناہ بڑھا کے دوں گا میں آپ بتاؤ اللہ کی راہ میں وقت خرچ کریں گی اللہ اس کو بڑھا کے واپس کرے گا راہ اللہ تبلیغ کے لئے اشاد کے لئے دعوت کے لئے نفاذ اسلام کی سرگرمیوں کے لئے وقت لگا کے تو دیکھیں میرا رب اس وقت میں اتنی برکت اتنی بڑھوتی ڈال دیتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس وقت کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے اللہ ہماری وقت میں اور صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے سورہ توبہ میں ہم نے توبہ کے طریقے سیکھے اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتوخرین رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین ربنا ظلمنا انفسنا وائلن تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب علیک استغفر اللہ ربی من کل زم و اتوب علیک اللہ سبحان تعالی آج تیری توبہ کی قبولیت کی شان دیکھی صحابہ کی قبولیت کے توبہ کی قبولیت کے انداز دیکھے اللہ جس محفل میں اپنے وعدے کے مطابق ہم سب سے ہم سب کے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے سب معاف کر دینا اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھا اسے درگزر کرنا جو بولا اللہ اسے معاف کرنا اللہ جو کسی کو دکھا دیا کسی کو رولا دیا کسی کو تڑپا دیا اللہ سب معاف کر دینا اللہ جو پہنا جو اڑا جو سوچا جو چاہا اللہ اس کو بھی معاف کر دینا اللہ جو ہمیں یاد ہے اور ہم تڑپ کے بخشش مانگتے اس کو بھی معاف کر دے جو ہم کر کے بھولا چکے ہیں اللہ اس کو بھی در گزر کر دے اللہ جو جو نے لکھوا دیا اللہ ہمارے نامہ عامال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول کر کے انہی کو جنت کے خصول کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم سب کو ہماری ذریعت کو اللہ نفاق کے روک سے بچا لینا اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کے اللہ ایمان اسلام دین عزت عبروں اور خیاء کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بچوں کو دین ایمان اتا فرما اللہ ان کو قرآن اور نماز کی اللہ سکون کا محبت کا امن کا گہوارہ بنا اللہ اس رحمتوں کے مہینے میں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے اللہ اپنی بخششوں سے نواز دے اللہ اپنی رضا سے نواز دے اللہ اس آئیوی آفت کو ٹال دے اللہ بیماروں کو شفاع آجل آق کاملہ آتا فرما دے اللہ دشونوں کی چالوں کو انہی پر لوٹا دے اللہ مالی تنگ دستی کا شکار اللہ ان کو عزت آبرو سے رزق حلال آتا فرما دے اللہ گمراہوں کو ہدایت بے نمازیوں کو نماز کی توفیق پخیلوں کو زکاة کی توفیق آتا فرما دے اللہ سوالہین والشہدہ کی دعائیں قفول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی واللیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ باب حمد نشہد لا الہ الا انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمممین